اسلام علیکم پیشے خدمت ہے امبر ناغ ماریا سیریز کی اگلی کہانی ناغ لندن میں امبر کے اوپر ازدہا کی پسلیوں کی چھت پڑی تھی ازدہا کے پیٹ میں اندھیرا تھا پھر بھی امبر نے ازدہا کے پیٹ میں ایک سالم بکرے کو مردہ پڑے دیکھا اس نے سوچا کہ یہاں سے آپ باہر نکلنا چاہیے امبر کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر ازدہا کی دو پسلیوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا دونوں پسلیاں ٹھوٹ کر اس کے ہاتھ میں آگئی ازدہا تکلیف سے تڑپا امبر نے ایک ایک کر کے ازدہا کی کتنی ہی پسلیاں توڑ ڈالی پھر ایک پسلی کو چھوری کی طرح پکڑ کر ازدہا کا پیٹ چیر ڈالا امبر ازدہا کے پیٹ سے باہر آگیا ازدہا تڑپ رہا تھا اس نے امبر پر مرتے مرتے ایک بار پھر حملہ کیا اپنا مو کھول کر امبر کو نکلنا چاہا مگر امبر نے اس کی موٹی گردن کو دوبوچ کر ایسا دبایا کہ ازدہا کی جان نکل گئی امبر ازدہا کی گار سے باہر نکلا اب گار کی پوری سرار مور تھی ایک چڑیل کی شکل میں اس کے سامنے آن کر کھڑی ہو گئی اور اپنے لمبے لمبے ناخنو والے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے امبر نے کہا اے خبیص چڑیل تو میرا کچھ نہیں بگار سکتی میرے راستے سے ہٹ جا نہیں تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا چڑیل نے ایک بھیانک چیخ ماری گار کی دیواریں گونج اٹھی تو نے میرے ازدہا کو مار ڈالا ہے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی میں تجھے کھا جاؤں گی امبر ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اسے معلوم تھا کہ چڑیل اس پر حملہ کرے گی وہ اس کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا چڑیل کے مو سے اچانک آگ کا لمبا شولہ نکلا اور امبر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مگر امبر کو کچھ نہ ہوا چڑیل نے دوسرا وار کیا اس نے اپنا خونی پنجے والا ہاتھ امبر کی گردن پر مارا اس کا ہاتھ جیسے کسی فولات کے کھمبے سے ٹکرایا چڑیل نے چیک ماری امبر نے آگے بڑھ کر چڑیل کو گردن سے پکڑ لیا چڑیل نے بہت زور لگایا مگر وہ اپنی گردن نہ چھوڑا سکی اس نے بھی امبر کو اپنے خوفناک بالوں والے سیاہ کالے بازوں میں جکڑ لیا وہ اسے بھینج کر ہلا کر دینا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا نہ کر سکی امبر نے چڑیل کی گردن نہ چھوڑی چڑیل اپنے مو سے آگ اگلنے لگی آگ کے نیلے سرک شولے امبر کے موپر پڑھ رہے تھے مگر امبر پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اتنے میں امبر نے چڑیل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور پھر اسے پوری طاقت سے زمین پر دے مارا ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ چڑیل نے چیخ ماری امبر نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اسے وہیں کچل دیا جس طرح سامپ کو کچلا جاتا ہے ایک آخری چیخ چڑیل کے مو سے نکلی اور اس کی لاش بے حص ہو گئی امبر نے چڑیل کی لاش کو وہیں چھوڑا اور گار میں آگے بڑھنے لگا اب اسے گار کے آخر میں روشنی کا ایک نکتہ دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا یہ دن کی روشنی تھی جو باہر سے اندر آ رہی تھی باہر دن چاڑ آیا تھا خدا جانے امبر کو گار میں کتنا وقت گزر گیا تھا امبر نے باہر آ کر دیکھا وہ ایک جنگل میں تھا چاروں طرف انچے انچے درخت تھے ایک راستہ ان درختوں میں باہر کو جاتا تھا آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ ابھی بارش ہوئی کے ہوئی امبر نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا چلتے چلتے وہ دریائے ایرہ وطی کے کنارے آ گیا اسے خیال آیا کہ جس مکار جوہری نے اسے ہلاک کر کے اس کے قیمتی شاہی ہار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا بنگلہ دریائے کنارے ایک طرف سپاری اور ناریل کے درختوں کے درمیان کھڑا ہے امبر نے سوچا کہ ذرا کمینے جوہری پھامو سے چل کر دو دو باتیں کی جائیں وہ بنگلے کے دروازے سے گزر کر اندر باغ میں آ گیا باغ خالی پڑا تھا سامنے بنگلے کے برامدے میں بانس کی کرسیاں بچھی تھی بیچ میں بانس کی گول میز رکھی تھی جس پر چائے کا سامان پڑا تھا ایسا لگتا تھا کہ کوئی ابھی ناشتہ کرنے آئے گا امبر بڑے آرام سے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اس نے پیالی میں چائے بنائی اور مجھے سے پینے لگا اتنے میں ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور مکار برمی جوہری اپنے جوتشی سے برمی زبان میں باتیں کرتا برامدے میں نمودار ہوا وہ اپنے جوتشی سے کہہ رہا تھا بچ کر نہیں جا سکتا زمین کے نیچے پرانی سرنگ میں چلا گیا ہوگا ہم اسے اچانک اس نے اپنے سامنے امبر کو کرسی پر بیٹھے ہوئے چائے پیتے دیکھا اور اس کا موہ کھلے کا کھلا رہ گیا جوتشی بھی حیرانی سے امبر کو تکنے لگا جوہری کا رنگ زرد پڑ چکا تھا تم امبر نے مسکرا کر کہا ہاں میں تم مجھے دیکھ کر ضرور حیران ہوگے تمہیں حیران ہونا ہی چاہیے میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تم نے نو لکھی ہار پر قبضہ جمانے کے لیے کیا تھا تم اپنی طرف سے مجھے مار بیٹھے تھے لیکن کیا تمہارے اس جوتشی جادوگر نے یہ نہ بتایا کہ میں ابھی نہیں مر سکتا جوتشی نے جیب سے ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا مٹی کا پتلا نکال کر اسے امبر کی طرف پھینکا امبر کے کپڑوں میں آگ لگ گئی جوہری بڑا خوش ہوا کہ جوتشی کے جادو سے امبر بچنا سکے گا اس نے جوتشی سے کہا شاب باش یہ زندہ بچ کر نہ جائے جوتشی نے جوش کے ساتھ کہا یہ ابھی بھسم ہو جائے گا مالک مگر امبر کے کپڑے سے ہی سلامت تھی آگ کے شولے بچ گئی اور امبر کے جسم کا ایک بھی بال آگ میں نہ جل سکا جوہری پریشان ہو گیا اس نے جوتشی کو کوئی دوسرا جادو پھونکنے کے لیے کہا امبر بولا اس کا کوئی جادو مجھ پر نہیں چلے گا پھر اس نے جوتشی کی طرف دیکھ کر کہا اب میرے حملے سے بچ سکتے ہو تو بچ کر دکھاؤ جوتشی نے جیب سے ایک چھوٹی سی کتاب نکال کر اس کا ایک وڑک پھڑا اور اسے اپنے سر کے اوپر اکھ لیا جوتشی کے ارد گرد شیشے کی ایک گول دیوار کھڑی ہو گئی امبر ہنسا تمہارا کوئی بھی جادو تمہیں موت سے نہ بچا سکے گا پھر امبر نے آگے بڑھ کر شیشے کی گول دیوار پر زور سے ہاتھ مارا شیشے کی دیوار چکنا چور ہو گئی جوتشی بھاگنے لگا تو امبر نے وہیں دبوچ لیا اب تم بھاگنے ہی سکتی تم نے نا جانے اس دلیل دولت کے پجاری جوہری پھامو کے لئے کتنے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھار دتارا ہوگا اب تمہیں تمہارے برے کاموں کی سزا ملے گی جوتشی نے امبر پر آخری بار کیا اور خنجر نکال کر امبر کی گردن میں گھومنا چاہا لیکن خنجر امبر کی گردن سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا امبر نے جوتشی کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پھر اسے اپنے سر کے ارد گرد دو تین بار گھوما کر اتنے زور سے آسمان کی طرف اچھالا کہ وہ جوہری کے دیکھتے دیکھتے بادلوں میں گیا پھر وہاں سے تڑپتا ہاتھ پاؤں مارتا باہر نکلا اور کیکڑے کی طرح اُلڑتا پلڑتا بنگلے کے باگ سے بہت دور جنگل کی دلدل میں گر کر مر گیا امبر نے مکار جوہری کی طرف دیکھا انکل اب تمہارا کیا خیال ہے اپنے بارے میں جوہری بھامو تھر تھر کام پرہا تھا وہ امبر کے آگے گھٹنوں پر جھگ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا میری خطا معاف کر دو بیٹا مجھ سے بڑی گلتی ہو گئی میں تمہاری طاقت کو نہیں جانتا تھا امبر نے کہا لیکن تمہیں تمہارے جرم کی سزا ضرور ملے گی تاکہ تمہیں ایسا سوچ جائے کہ کسی کے ساتھ برائی کرنا اور اس کی جان لینے کی کوشش کرنا کس قدر گھناؤنا جرم ہے میرے ساتھ ہاؤ کہاں جوہری نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا امبر نے جوہری کو بازو سے پکڑ کر کہا جہاں تم نے مجھے پھینکا تھا اس سرسے میں جوہری کے سارے نوکر وہاں جمع ہو چکے تھے ان میں سے ایک نوکر کے پاس سٹین گن تھی اس نے جو اپنے مالک کو مصیبت میں دیکھا تو امبر کے سر کا نشانہ لے کر گولیاں چلانا شروع کر دی تڑا تڑ کی آوازوں کے ساتھ سٹین گن کی گولیاں شولہ اگل دی نالی سے نکل نکل کر امبر کے سر سے ٹکرانے اور نیچے گرنے لگی امبر نے مڑ کر نوکر کی طرف دیکھا نوکر پہلے ہی یہ دیکھ کر دہشت زیادہ ہو چکا تھا کہ پچاس گولیاں کھانے کے بعد بھی امبر کے سر پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئی تھی اس نے سٹین گن نیچے پھینک دی اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا دیا جائے دیوتا امبر نے مکار جہوری کو ساتھ لیا اور بنگلے کے پچھوارے پرانے مندر کے آگے اندھے کوئیں پر آ گیا جہوری کی تو جان نکلی جا رہی تھی چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا امبر نے اسے کوئیں کی منڈیر کے اوپر کھڑا کر کے کہا جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے اس کے لیے کوئیں تیار ہوتا ہے اب اپنے کیے کی سزا بھکتو اور یہ کہہ کر امبر نے جہوری کو کوئیں میں دھکیل دیا جہوری کی بھیانک چیخ کوئیں کے اوپر سے شروع ہو کر کوئیں کی تہہ تک گونچتی چلی گئی اس کے بعد کوئیں میں خاموشی چھا گئی امبر نے کوئیں میں جھانگ کر کہا اب اگر تم مر جاؤ یا تمہیں تمہارے نوکر رسی کی مدد سے نکال لیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا اتنا کہہ کر امبر واپس پلٹا نوکر دور بنگلے کے پچھلے بنامدے میں ہاتھ باندے کھڑے تھی امبر ان کے قریب سے گزرا تو وہ تھر تھر کامپنے لگے امبر نے کہا مجھے فوراں پالکی میں بٹھا کر رنگون کی بندرگاہ والی سرائے میں لے چلو جو حکم آقا ایک نوکر نے سر چھکا کر کہا اور امبر کے آگے چل دیا یہ جہوری کا سائز یعنی پالکی کا کوچوان تھا امبر ریشمی پردوں اور مخمل کے گدوں والی پالکی میں بیٹھ گیا نوکر نے گھوڑوں کو ہلکی سی چابک دکھائی اور وہ شہر کی بندرگاہ کو جانے والی سڑک پر دریا کے ساتھ ساتھ چل پڑے اب ہلکا ہلکا میں برسنے شروع ہو گیا بادل بڑے گہرے ہو گئی تھی دریا میں تیز ہوا کی وجہ سے ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھی یہ دریا چونکہ آگے جا کر سمندر سے جا ملتا تھا اس لئے اس کا پارٹ بڑا چوڑا تھا اور دوسرا کنارہ بڑا دور دکھائی دیتا تھا ادھر اب ایسا ہوا کہ شام کو ناغ اور سلومی نے امبر کو ساری شہر میں تلاش کر لیا امبر کا کہیں کوئی پتا نہ چلا دوسرے دن بھی انہوں نے سرائے میں امبر کا انتظار کیا امبر نہ آیا اب سلومی پریشان ہو گئی کیونکہ اسے اب اپنے ماں باپ کی یاد ستانے لگی تھی جو لندن میں تھے انہیں کوئی خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کہاں ہے جہاز کے گھرک ہونے کی خبر ان تک شاید پہنچ بھی چکی ہو اور وہ یہی سمجھ بیٹھے ہوں کہ سلومی سمندر میں ڈوب گئی ہوگی سلومی اب جل سے جلد اپنے ماں باپ کے پاس پہنچنا جاتی تھی اسی روز شام کو ایک جہاز لندن کی طرف روانہ ہو رہا تھا سلومی نے ناک سے کہا ناک بھائی مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو میں تمہارا احسان عمر بھر نہ بھولوں گی خدا جانے امبر اب کب اپس آئے ناک کو اتنا معلوم تھا کہ امبر رنگون سے سیدھا شہر لاہور جائے گا جہاں اس نے مغلیہ خاندان کی آخری نشانی نو لکھا ہار جلاوطن مغل بادشاہ کی پوتی شہزادی زیبن نسا کو پہنچانی ہے اور وہ رنگون سے سیدھا لاہور جائے گا اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ پہلے سلومی کو اس کے گھر چھوڑائے پھر وہ بھی لاہور چلا جائے گا پس اس نے جہاز والوں کو کرای ادا کیا اور جہاز میں سلومی کو لے کر سوار ہو گیا شام کو جہاز نے لندن کی طرف دریاں میں اپنا سفر شروع کر دیا ساری رات جہاز دریاں میں چلتا رہا صبح ہوئی تو وہ دریاں کے ساتھی کھلے سیاہ کالے سمندر میں داخل ہو چکا تھا اور تند موجوں کو چیئتا لندن کی طرف چلا جا رہا تھا ادھر امبر جب بندرگاہ والی سرائے میں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ناغ اور سلومی لندن جانے والے جہاز میں جا چکی ہیں وہ سرائے کے مالک کے پاس امبر کے نام پیغام چھوڑ گئی تھی ناغ نے کہا تھا کہ وہ امبر کو لاہور میں مقبرہ جہانگیر میں ملے گا وہاں وہ اس کا انتظار کرے امبر نے دل میں سوچا کہ چلو یہ بھی اچھا ہوا کم از کم سلومی تو اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے گی اب اس کا رنگون میں رہنا بیکار تھا وہ واپس کلکتے جانے والے ایک جہاز میں سوار ہو گیا اور دس روز کے سمندری سفر کے بعد ایک بار پھر کلکتے پہنچ گیا کلکتے میں بارشوں کا موسم ختم ہو رہا تھا ایک روز امبر اس بڑے شہر میں رہا وہیں اس نے سنا کہ انگریزوں کے حکم سے عبد کے بادشاہ اور ملکہ کو کلکتے کے ایک پرانے محل میں نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے امبر کے پاس ایک بڑی ضروری اور بے حد قیمتی امانت تھی جو اس نے شہزادی زیبن نشطہ تک پہنچانی تھی اس کی وجہ سے وہ خواہش کے باوجود نظر بند بادشاہ اور اس کی ملکہ سے ملاقات نہ کر سکا کلکتے کی سب سے بڑی کاروان سرائے سے ایک کافلہ پنجاب کی طرف جا رہا تھا امبر اس کافلے میں شامل ہو گیا اور ایک مہینے کے سفر کے بعد پنجاب کی شہر لاہور کے باہر شالامار باگ کے قریب پہنچ گیا یہاں کافلے نے پڑا اور ڈالا لوگوں نے کھانا کھایا نہا دھو کر تازہ دم ہوئے کچھ مسافر وہیں سے الگ ہو گئے دوپہر کے بعد یہ کافلہ شہر لاہور کی چار دیواری کے باہر آ گیا اور دہلی دروازے میں سے اندر داخل ہو کر سلطان کی سرائے میں اتر گیا آج سے سو سال پہلے سلطان کی سرائے ایک طرح کا ریلوے سٹیشن تھا باہر سے آنے والے کافلے اسی سرائے میں اترہ کرتے تھے اس زمانے میں لاہور پر سکھوں کی حکومت تھی رنجیت سنگھ پنجاب کا راجہ تھا شہر لاہور میں ہر طرف بسنتی اور نیلی پگڑیوں والے سکھی سکھ پھیرتے تھے مسلمان عورتیں تو گھر سے بہت ہی کم باہر نکلتی تھی مگر مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ ابھی تک ہو رہی تھی ذرا کسی مسلمان پر شک ہوتا فوراں اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا امبر کی منزل جہانگیر کا مقبرہ تھا جس کے پاس ہی کسی بستی میں رحمان بابا نام کا ایک مسلمان بزرگ رہتا تھا زیبن نشا اسی کے پاس چھپ کر زندگی کے دن گزار ہی تھی نو لکھا ہار امبر نے اسی شہزادی کو دینا تھا ان دنوں شہر چار دیواری کے اندر آباد تھا باہر صرف مقبرہ جہانگیر سے کچھ فاصلے پر راوی دریا کے پار ایک چھوٹی سی بستی تھی راوی دریا پر اس سمانے میں کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا لوگ کشتیوں میں بھی دریا پار کرتے تھے شہر کی چار دیواری کے ارد گرد باغ تھا جس میں ایک چھوٹی سی نہر بہتی تھی اب یہ نہر کہیں دکھائی نہیں دیتی امبر دہلی دروازے کی ڈیوڑی سے باہر نکل آیا ڈیوڑی میں سیکھ سپاہی پہرہ دے رہے تھے انہوں نے امبر کو کچھ نہ کہا صرف ایک بار گھور کر دیکھا امبر باغ میں آ گیا یہاں اسے ایک بزرگ ملے جن کا ہلیا اور سفید داڑی بتا رہی تھی کہ وہ مسلمان ہیں انہوں نے لمبا کرتا اور سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی امبر نے ان سے اس زمانے کی فارسی زمان میں پوچھا کہ جہاں گیر کا مقبرہ کس طرف ہے مسلمان بزرگ نے امبر کو سر سے پیر تک دیکھا اور پوچھا بیٹے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تم مجھے لاہور شہر کے نہیں لگتے امبر نے کہا آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا اصل میں میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں دہلی کی ایک مسجد میں امام صاحب سے پڑھا کرتا تھا غدر پڑھا تو کلکتے بھاگیا اب لاہور اپنے ایک چچا سے ملنے آیا ہوں جو سنا ہے مقبرے کی بستی میں رہتی ہیں بزرگ نے کہا تمہارے چچا کا کیا نام ہے اب امبر سوچنے لگا کہ وہ رحمان بابا کا نام بتائی یا نہ بتائی اس نے راز چھپائے رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا میں ان کا نام بھول گیا ہوں چھوٹا سا تھا کہ ان سے جدہ ہو گیا ہاں بابا بابا کر کے میں انہیں بلائے کرتا تھا مسلمان بزرگ کے سرک و سپیر چہرے پر ایک سنجید کی چھا گئی اس نے امبر کی طرف گوھر سے دیکھا اور قریب آ کر سرگوشی میں کہا کہیں تم رحمان بابا کی تلاش میں تو نہیں ہو اب امبر کیا کر سکتا تھا سوچا چلو یہ بھی مسلمان ہیں ان کا نام بتانے میں کیا حرج ہے اس طرح وہ رحمان بابا کے گھر جلدی پہنچ جائے گا لیکن وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس بزرگ کو نو لکھا ہار کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا اس نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں شاید یہ ہی ان کا نام تھا تو پھر میرے ساتھ ہاؤ میں تمہیں تمہارے چچا کے گھر لیے چلتا ہوں بوڑھا بزرگ امبر کو لے کر مقبرہ جہانگیر کے طرف باغوں باغ روانہ ہو گیا دریا پر آ کر انہوں نے کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کیا مقبرہ جہانگیر کے چاروں مینار بڑی اچھی حالت میں تھی اگرچہ سکھوں نے اس کی قیمتی پتھر کی ٹائلیں اور جالیاں اتار کر امریسر شہر میں اپنے گردواری دربار صاحب میں جا کر لگا دی تھی مقبرے کی دیواروں پر اور قبر پر لگے ہوئے قیمتی جوارات بھی وہ اکھار کر لے گئے تھی پھر بھی مقبرے کے مینار گروب ہوتے سورج کی سنہری روشنی میں بڑی شان سے چمک رہی تھی مقبرہ عام کے درفتوں میں گھرا ہوا تھا آج کی طرح وہاں کوئی ریلوے لائن نہیں تھی کوئی ریل کا پل نہیں تھا کوئی شادارہ اور بادامی باقی ریلوے سٹیشن نہ تھی امر تو سو سال آگے سے نکل کر پیچھے گیا تھا وہ تو لاہور ریلوے سٹیشن کو دیکھ چکا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ سو برس پیچھے تاریخ کی کتاب میں آ گیا تھا یہ بڑا عجیب تجربہ تھا جو امر کو ہو رہا تھا اس نے پہلے تاریخ کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف سفر کیا تھا اور انسانی تہذیب کو ترقی کرتے دیکھا تھا اب وہ ترقی آفتہ تہذیب کو چھوڑ کر پیچھے کی جانب سفر کر رہا تھا جہاں ترقی کی کوئی آسا نہیں تھے مسلمان بزرگ نے راستے میں کوئی بات نہ کی وہ خاموش امر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جہاں گیر کے مقبرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے خوبصورت باغ میں سے ہو کر وہ بزرگ امر کو دور ایک بستی کی طرف لے کر چل پڑا شام کے وقت اس بستی کے کچھے مکانوں میں سے دھوان اٹھ رہا تھا بستی میں جا کر امر نے دیکھا کہ وہاں چند ایک کچھے پکے مکان تھے کلیاں چھوٹی اینٹ کی بنی ہوئی تھی کسی گھر کے سین میں گائے بندی نظر آ جاتی گھروں میں عورتیں روٹیاں پکا رہی تھی بزرگ نے کہا بیٹا اس گاؤں میں زیادہ مسلمان کوالے رہتی ہیں سکھوں کے مکان بستی کے دوسری جانب ہیں امر نے آجتہ سے کہا سنا ہے اس شہر میں بھی سکھوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا ہے بزرگ نے چونکر ادھر ادھر دیکھا پھر امر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا وہ ظلم تو مسلمانوں پر اب بھی ہو رہا ہے مگر بیٹا یہ بات کسی اور سے نہ کرنا بستی کی گلی پائن طرف کو گھومنے لگی تو مسلمان بزرگ نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک نیلی پگڑی اور لمبی سیاہ دھاڑی والا سکھ دیوار کی اوڑ سے ان دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا بزرگ پریشان ہو گئے انہوں نے امر کو کندے سے پکڑا اور جلدی سے گلی کا موڑ گھوم گئے امر نے پوچھا کیا بات ہو گئی پاپا بزرگ نے کہا وہی جس کا مجھے ڈر تھا ایک سکھ ہمارا پیچھا کر رہا ہے جلدی سے اس مکان میں گھوچ جاؤ دونوں ایک مکان کی اندر دیواری میں داخل ہو گئے بزرگ امر کو لے کر مکان کے پچھلے دالان میں آ گیا یہاں سے ایک دروازہ دوسرے مکان کے سہن میں نکلتا تھا دوسرے مکان کے کوٹھے سے ہو کر مسلمان بزرگ امر کو ایک تیسے مکان کی کوٹھری میں لے گیا امر حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کوٹھری میں شام ہونے کی وجہ سے اندھیرہ تھا امر نے کہا بابا آپ مجھے رحمان بابا کے مکان پر پہنچا دیں باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا بزرگ نے آہستہ سے کہا یہی رحمان بابا کا مکان ہے بیٹا تو کیا ہاں میں ہی رحمان بابا ہوں اب تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کس لیے آئے ہو امر نے کہا کیا آپ دیا روشن نہیں کریں گے رحمان بابا نے تاک میں رکھے ہوئے چراغ کو پتھر اگڑ کر روشن کر دیا کوٹھری میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی امر نے کہا میں شہزادی زیبونیسہ سے ملنا چاہتا ہوں رحمان بابا کے ماتھے پر بل پڑ گئے انہوں نے بھویں سکیڑ کر پوچھا تمہیں شہزادی زیبونیسہ سے کیا کام ہے وہ تو یہاں نہیں رہتی امر نے کہا مجھے زیبونیسہ کے دادا نے بھیجا ہے اب رحمان بابا کے ماتھے پر اور بل پڑ گئے دادا نے بھیجا ہے تم کس کا ذکر کر رہی ہو امر نے مسکرا کر کہا بابا مجھے مغل خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر نے آپ کے پاس بھیجا ہے جو رنگون میں جلا وطن ہے میں رنگون سے آ رہا ہوں رحمان بابا کو ابھی تک امر کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی انگریزوں کا جاسوس ہو اور بھیس بدل کر شہزادی کا راز لینے وہاں آ گیا ہو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں بادشاہ سلامت نے ہمارے پاس پیج جائے امر نے واسکٹ کی اندرونی جیب میں سے نولکھا ہار نکال کر رحمان بابا کے سامنے رکھ دیا اور کہا میرا خیال ہے یہ ثبوت کافی ہوگا ہار کی موتی اور اس کا سب سے بڑا ہیرہ چراہ کی روشنی میں چاند کی طرح جگمگا رہا تھا کوٹھری میں اس ہیرے کی گرنے چاروں طرف پھیلے ہی تھی رحمان بابا نے ہار کو اپنے ہاتھ میں لے کر کوئر سے دیکھا وہ شاہی خاندان کا ایک ذمہ دار بزرگ تھا وہ اس ہار کو خوب پہچانتا تھا اس نے امر کو اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا اور کہا بیٹا اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا خدا کا شکر ہے کہ شہنشاہ آلی بابر آلی مقام کی شاہی نشانی اس کے حق دار تک پہنچی جب سے غدر پڑا اور بادشاہ سلامت کے خاندان پر تباہی آئی ہے مجھے سب سے زیادہ فکر اسی نولکھا ہار کا تھا کہ کہیں انگریزوں کے ہاتھ نہ آ گیا ہو اب اسے دیکھ کر دل کو اتمنان ہوا امبر نے پوچھا کہ شہزادی زیبونیسہ کہاں ہے رحمان بابا نے کہا تم یہیں بیٹھو میں اسے لے کر آتا ہوں امبر نولکھا ہار لے کر وہیں بیٹھا رہا تھوڑی دیر بعد ایک بہت ہی خوبصورت سنہری بالوں اور سنہری آنکھوالی گوری چٹی لڑکی رحمان بابا کے ساتھ اندر داخل ہوئی اس نے سر پر ڈوپٹا اور رکھا تھا بادامی رنگ کا سادہ سانگ رکھا اور کھلے گھیرے والی مغلیہ ترز کی شلوار پہن رکھی تھی اس نے آ کر امبر کو گہری تیز نظروں سے دیکھا امبر صاف پہچان گیا کہ یہی شاہی خاندان کی شہزادی ہو سکتی ہے امبر نے عدب سے اٹھ کر سلام کیا شہزادی نے ایک اداس مسکراہت کے ساتھ بوچھا دادا اببا کا کیا حال ہے امبر نے کہا رنگون شہر سے دور ایک مکان میں خاموشی اور اداسی سے زندگی کے دن پورے کر رہی ہیں آپ لوگوں کو یاد کر دی ہیں یہ آخری نشانی مجھے آدل چچا نے دلی میں دی تھی شہزادی زیبو نیسا نے کہا ہاں آدل چچا ہمارے اطالیک تھے کہاں ہیں وہ امبر نے بتایا کہ وہ بیچارے راستے میں ہی شہید کر دیے گئے شہزادی زیبو نیسا نے افسوس کا اظہار کیا امبر نے پھر جلاوطن بادشاہ تک پہنچنے کی ساری داستان بیان کر دی اور ہر شہزادی کی طرف پڑھا کر کہا یہ لیجئے اپنی آمانت اور مجھے اجازت دیجئے رحمان بابا نے کہا تمہیں آج کی رات ہمارا مہمان بن کر یہی رہنا ہوگا بیٹا ہم تمہاری کوئی خدمت تو نہیں کر سکتے رکھ لیا اور کہا امبر بھائی آج ہمارے گریب کھانے پڑی رہیں صبح بے شک آپ چلے جائیں امبر نے کہا جیسے آپ کی مرضی شہزادی صاحبہ رات ہوئی تو اس کوٹری میں بیٹھ کر رحمان بابا امبر اور شہزادی زیبو نیسا نے کھانا کھایا کھانا کیا تھا بس کھچڑی تھی ابلے ہوئے آلو اور اچار تھا شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کبھی ہمارے دسترخوان کے کھانے گنے نہیں جا سکتے تھے آج یہ عالم ہے کہ ہم اپنے مہمان کی بھی خاطر نہیں کر سکتے رحمان بابا نے شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی صبر کرو دلی اجڑ گئی محل اجڑ گیا خدا کو یہی منظور تھا لاکھوں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں ہم اکیلے اس مصیبت میں نہیں ہیں امبر نے کہا آپ اس ہار کی حفاظت کا کیا انتظام کریں گے کیا یہاں اس کے چوری ہو جانے کا ڈر نہیں ہے رحمان بابا نے کہا ڈر تو ہے ہم تو خود بڑے خطرے میں یہاں زندگی بسر کر رہی ہیں اگرچہ انگریز بہادر نے ہمیں معافی دے دی ہے پھر بھی سکھوں کی حکومت ہمارے خلاف ہے راجہ رنجید سنگھ کو شک ہے کہ ہم نے مغلیہ خاننان کا کوئی خزانہ یہاں چھپا رکھا ہے اس کے سکھ جاسوس ہمارے پیچھے لگے رہتی ہیں جب ہم گلی کا موڑ موڑنے لگے تھے اس وقت بھی ایک سکھ ہمارا پیچھا کر رہا تھا شہزادی جیبو نیشہ کا رنگ اتر گیا اس نے پوچھا اسے ضرور نولکھے ہار کا علم ہو گیا ہوگا امبا نے کہا اس کا علم اس وقت سوائے ہمارے اور کسی کو نہیں ہے شہزادی صاحبہ ہاں آگے کے بارے میں ضرور غور کریں کہ اس کی حفاظت کیسے کریں گی آپ رحمان بابا نے کہا ہم اسے زمین کھود کر دفن کر دیں گے ٹھیک اس وقت چھت کے اوپر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی رحمان بابا نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے گئے کاموش رہنے کو کہا اور خود آہستہ سے کوٹھری سے باہر نکل گیا باہر آنگن میں اندھیرہ تھا رحمان بابا پیچھے سے ہو کر چھت کے اوپر آ گیا ستاروں کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ چھت خالی پڑی ہے وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ سیکھ جاسوس وہاں سے جا چکا ہے رحمان بابا واپس کوٹھری میں آ گئے شہزادی زیبنیسہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا کون تھا بابا اوپر رحمان بابا نے سرگوشی میں کہا جو کوئی بھی تھا جا چکا ہے امبر نے کہا وہ پھر آئے گا آپ لوگ یہاں سخت خطرے میں ہیں رحمان بابا بولا ہم تو اسی خطرے میں یہاں زندگی کے دن پورے کر رہی ہیں امبر نے کہا نہیں بابا شہزادی صاحبہ کی ابھی بڑی زندگی باقی ہے انہیں آزادی اور سکھ کی فضا میں زندگی بسر کرنی چاہیے یہاں خوف اور خطرے کے فضا میں وہ زندہ نہ رہ سکیں گی شہزادی نے کہا مگر ہم لوگ یہ جگہ چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہیں ڈلی کے آس پاس کی آبادیاں تو انگریزوں نے اجار رکھی ہیں وہاں تو مغل دربار کے لوگوں کو چن چن کر پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے امبر نے کہا اب آپ آرام کریں انشاءاللہ کل اس کے بارے میں ضرور کچھ سوچیں گے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اچھا بیٹا اب تم آرام کرو ان کے جانے کے بعد امبر نے دروازہ اندر سے بندنا کیا اس نے فضا میں خطرے کی بوس انگلی تھی اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہتا تھا وہ چار پائی پر لٹ کر ناغ اور ماریہ کے بارے میں سوچنے لگا ماریہ اسے ابھی تک نہیں ملی تھی وہ چاہتا تھا کہ واپسی کے اس سفر میں ناغ کے ساتھ ساتھ ماریہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو ماریہ نے آخری بار اسے جدا ہوتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ اسے ضرورت محسوس ہوئی تو وہ آ جائے گی اس وقت امبر کو ماریہ کی بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی مگر اس نے سوچا خدا جانے ماریہ کہاں ہو ساتھ والی کوٹھری میں رحمان بابا نے کنڈی چڑھا لی تھی شہزادی زیب النشا نے نو لکھا ہار اپنی چار پائی کے نیچے سے لکڑی کا صندوقچہ نکال کر اس میں سنبھال کر رکھ لیا تھا وہ اپنی چار پائی پر لیٹ گئی رحمان بابا نے دروازے کے آگے زمین پر اپنا بستر بیچھا لیا اور اس پر بیٹھ گیا کوٹھری میں دیا جل رہا تھا رحمان بابا نے کہا یہ کوئی بڑا اماندار نوجوان ہے یہ ہماری مدد کر سکتا ہے کیسی مدد بابا؟ شہزادی نے پوچھا رحمان بابا نے گہرا سانس لے کر کہا بیٹی میرا خیال ہے ہمیں اب یہاں سے نکل جانا چاہیے یہ شاہی ہار ہمارے لئے مسیوت کا باعث بن سکتا ہے اب ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے جو ہم یہاں سکھوں کی حکومت میں رہ کر نہیں کر سکیں گے سکھ فوجی کسی وقت بھی ہمارے گھر میں داخل ہو کر ہار چھین کر لے جا سکتی ہیں شہزادی زیب النشا اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی وہ اپنے خاندان کی آخری اور قیمتی نشانی سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا لیکن ہم اس وقت شہر کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے کابل کی طرف اور پھر وہاں سے سمرکند بخارہ کی طرف کوچھ کر جائیں گے جو تمہارے آبا اجداد کا اصلی وطن تھا وہاں ہمیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا شہزادی کہنے لگی کیا انگریز اور سکھ ہمیں یہاں سے نکلنے دیں گے وہ تو ہماری نگرانی کر رہی ہیں یہی تو مسئیبت ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ نوجوان جس کا نام امبر ہے ہماری مدد کر سکتا ہے مگر بابا وہ بھی ہماری طرح کا ایک کمزور انسان ہے ہم خوامخوا اس کی زندگی خطرے میں کیوں ڈالیں یہ اس سے بات کر کے ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے اب تم آرام کرو صبح امبر سے اس سلسنے میں گفتگو ہوگی اگر وہ راضی ہو گیا تو ہم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے شہزادی زیبو نیسا نے کوئی جواب نہ دیا وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی اس کی آنکھوں میں اپنی شاہی خاندان کی تباہی کو یاد کر کے آنسو آ گئی اس کی آنکھوں کے آگے مغل شہزادوں کے کٹے ہوئے سر گھوم گئی وہ رونے لگی اور روتے روتے ہی سو گئی رحمان بابا ابھی تک سوچ رہا تھا کہ وہ اس بستی سے کیوں کر فرار ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ بڑا مشکل کام تھا اس میں قدم قدم پر جان کا خطرہ تھا شہزادی کی جان سب سے زیادہ قیمتی تھی رحمان بابا نہیں چاہتی تھی کہ شہزادی کی زندگی خطرے میں پڑے مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا انگریزوں کی طرف سے انہیں شہر چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں تھی مہاراجہ کے سپاہی ان کی نگرانی کرتی تھی اور اب تک جاسوس کو رحمان بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اس وقت شہزادی زیبن نیسا کی زندگی سخت قطرے میں تھی کیونکہ انتہائی قیمتی شاہی ہار اس کے پاس تھا سکھ فوجی وہ ہار حاصل کرنے کے لیے اسے ہلاک بھی کر سکتے تھے اسے اغوا کر کے بھی لے جا سکتے تھے آخر رحمان بابا نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ صبح اٹھ کر وہ پہلا کام یہی کرے گا کہ نوجوان امبر سے مل کر فرار ہونے کا منصوبہ بنایا جائے اور شہزادی کو وہاں سے نکال کر کسی طرح کابل اور پھر وہاں سے سمرکند پہنچا دیا جائے تاکہ باقی زندگی وہ اپنے آبا اجزاد کے شہر میں آرام و سکون سے بسر کر سکے رحمان بابا کو نیند آنے لگی اس نے شہزادی کی طرف دیکھا وہ گہری نیند سو رہی تھی رحمان بابا نے چراکی روشنی مدھم کر دی کوٹھری میں ہلکا الگا اندھیرہ چھا گیا رحمان بابا بھی نیند کی دنیا میں کھو گیا کوٹھری کے باہر رات کی تاریکی میں دیوار کے ساتھ لگا ہوا سکھ فوجی شاید اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا جو ہی اسے محسوس ہوا کہ کوٹھری میں چراکی لو مدھم ہو گئی ہے اور بابا سو گیا ہے اس نے ایک تیز ہتھیار سے ایک کچھی دیوار کو بڑی آہستگی سے کھوڑنا شروع کر دیا اس سکھ نے موپر کپڑا لپے ٹکھا تھا وہ لمبا ترنگا فوجی تھا اور اسے خبر ملی تھی کہ یہاں مغل شہزادی رہتی ہے جس کے پاس بڑی دولت ہے وہ شہزادی کو اگوا کر کے اسے خفیہ دولت کا سراغ لگانا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ اس مکان میں ایک نیا لڑکا بھی آیا ہے جو ساتھ والی کوٹھری میں سو رہا ہے یہ سکھ فوجی بڑا بے رہم تھا اور کئی مسلمانوں کو قتل کر چکا تھا ہم یہی کہیں گے کہ آج اس کی موت اسے یہاں کینچ لائی تھی اس وقت تو وہ بڑے جوشو خروش کے ساتھ دیوار میں سراغ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس سمانے میں دیواریں کچھی ہوتی تھی سکھ فوجی اپنے کام میں بہت ماہر تھا اس نے تھوڑی ہی دیر میں دیوار میں سراغ کر لیا پھر وہ اسے چوڑا کرتا گیا جب سراغ اتنا چوڑا ہو گیا کہ وہ اس میں سے گزر سکے تو اس نے سر ڈال کر اندر دیکھا چراغ کی دھیمی روشنی میں بندروازے کے آگے رحمان بابا اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رحمان بابا کو دبوچ کر اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا رحمان بابا بڑھا آدمی تھا اس نے ہاتھ پاؤں مارے آواز ویسے وہ نکال نہیں سکتا تھا سکھ فوجی نے اس کے ہاتھ پاؤں بان کر وہیں ڈال دیا اب وہ شہزادی کی طرف بڑھا رحمان بابا حسد کی تصویر بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا سمجھ گیا کہ اس سکھ فوجی کو نو لکھا ہار کا پتا چل گیا ہے اور اب وہ شہزادی کو حلا کر کے صندوقچی میں سے نو لکھا ہار نکال کر لے جائے گا لیکن سکھ فوجی کو صندوقچی کے نو لکھا ہار کی کوئی خبر نہ تھی وہ تو صرف شہزادی کو اگوا کر کے لے جانا چاہتا تھا تاکہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اس سے یہ پتا چلائے کہ مغل بادشاہ کا شاہی خزانہ اس نے کس جگہ دفن کر رکھا ہے سکھ فوجی نے بڑے آرام سے شہزادی کو قابو کر لیا اس سے پہلے کہ شہزادی کے موں سے چیخ نکلے فوجی نے اس کے موں میں بھی کپڑا ٹھونس دیا شہزادی نے رحم طلب نظروں سے رحمان بابا کی طرف دیکھا مگر وہ خود بے بس ہو کر پڑا تھا وہ شہزادی کی کیا مدد کر سکتا تھا سکھ فوجی کا مشن کامیاب ہو چکا تھا اس نے شہزادی کے ہاتھ پیر کپڑے سے باندیے تھے وہ اسے اٹھا کر مکان میں سے باہر نکل گیا باہر کالی اور اندھیری رات سنسان تھی آج سے سو سال پہلے کی راتیں بڑی سنسان اور خاموش ہوا کرتی تھی سکھ فوجی نے شہزادی زیبن نشاو کو کندے پر ڈال رکھا تھا وہ بڑے آرام سے امبر کی کوٹھے کے آگے سے گزر کر مکان کے ڈیوڑی میں سے ہوتا ہوا گلی میں آ گیا گلی میں رات کے اندھیرے میں اس کا ایک ساتھی تلوار لیے کھڑا تھا بستی سے باہر ان کے دو کالے رنگ کے گھوڑے درخت سے بندے تھے یہاں آ کر وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور شہزادی کو لے کر گھوڑے دوڑاتے رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے امبر کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی حالانکہ وہ گہری نین میں نہیں تھا بس ویسے ہی ایک پل کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اس نے بستی کے باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی سنسان خاموش رات میں یہ آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی پھر یہ آواز آہستہ آہستہ غائب ہو گئی امبر نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آدھی رات کو سرکاری فوج کے سپاہی گھشت کر رہی ہوں وہ پھر سو گیا باقی رات وہ سویا رہا اس کی آنکھ کھلی تو بند دروازے میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا دن نکل آیا تھا ہر طرف روشنی پھیل چکی تھی اسے خیال آیا کہ کیا وجہ ہے رحمان بابا کی کوٹھری کا دروازہ ابھی تک بند ہے وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں اٹھا امبر نے کوٹھری کا دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے کوئی آواز نہیں اس نے دوسری بار زیادہ زیادہ زور سے دروازے پر ہاتھ مارا اندر سے کوئی جواب نہ آیا امبر کا ماتھا ٹھنکا اس نے آوازیں دی کوٹھری میں خاموشی چھائی تھی امبر نے دھکا دے کر دروازے کی کنڈیاں توڑ ڈالی اور اندر داخل ہو گیا اس کے ساتھ ہی دن کی روشنی بھی کوٹھری میں آگئی اس کی نظر رحمان بابا پر پڑی جس کی مشکیں کسی ہوئی تھی اور موں میں کپڑا ٹھنسا تھا سامنے شہزادی کی چارپائی کھالی پڑی تھی امبر نے لپک کر رحمان بابا کی مشکیں کھولی اور پوچھا کیا ہوا بابا شہزادی کہاں ہے رحمان بابا نے اپنا سر پکڑ لیا اور امبر کو رات کا سارا واقعہ سنایا امبر نے پوچھا کیا وہ ہار بھی لے گیا رحمان بابا نے سندوقچی کھول کر دیکھا ہار وہیں پڑا تھا امبر نے کہا آپ اس ہار کی حفاظت کریں اور یہاں سے بالکل کسی دوسری جگہ نہ جائیں میں ان کا پیچھا کرتا ہوں شہزادی زیبن نسا کو انشاءاللہ ضرور تلاش کر کے لاؤں گا امبر مکان سے باہر نکل آیا رحمان بابا کا گم کے مارے برا حال تھا اسے معلوم تھا کہ یہ نوجوان لڑکا بھلا کیسے شہزادی کو واپس لاسکے گا جو خود اس شہر میں اجنبی ہے رحمان بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اس نے سندوقچی سے شاہی ہار نکال کر رومال میں باندھا اور اسے اپنی کمیز کے گرد کمر کے گرد لپیٹ لیا پھر انہوں نے وضو کیا نماز پڑھی اور خدا کیا گہ ہاتھ پھیلا کر شہزادی کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی امبر نے بستی سے باہر نکل کر دیکھا کہ زمین پر دو گھوڑوں کے سموں کے نشان صاف نظر آ رہی تھی وہ سمجھ گیا کہ رات کو اس نے جو گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی تھی وہ انہی فوجیوں کی تھی وہ گھوڑوں کے سموں کے نشانوں کا سراغ لگاتا آگے روانہ ہوا نشان مٹی کے میدان میں آگے چلے جا رہی تھی میدان کے بعد کھیت آ گئی کھیت کی پکڑنڈی پر یہ نشان صاف دکھائی دینے لگے کھیتوں میں سے نکل کر سامنے ایک باغ آ گیا جہاں آم اور امرود کے بے شمار درخت تھے سموں کے نشان یہاں سے بھی آگے نکل گئی تھے امبر کو چلتے چلتے دوپہر ہو گئی وہ چھوٹے چھوٹے دو تین گاؤں سے گزرا کسی نے اس پر شک نہ کیا کہ وہ کس غرض کے لیے چلا جا رہا ہے گاؤں کے سکھوں نے اس کی طرف گہری نظروں سے ضرور دیکھا دوپہر کے وقت اس نے ایک نہر کنارے بیٹھ کر موہا دھویا پانی پیا نہ اسے کھانے کی فکر تھی اور نہ اسے تھکان ہی ہو رہی تھی وہ تو ویسے ہی کھا پی لیا کرتا تھا اس قسم کی کوئی مہم پڑ جاتی تو امبر کچھ نہیں کھاتا پیتا تھا اب گھڑوں کے سموں کے نشان ندی کے کنارے پر آ گئی تھی وہ ایک بڑے کھلے باک کی چار دیواری کے پاس سے گزرا جس کے اندر کسی جاگیردار سکھ کی کوٹھی تھی یا پرانی طرز کی کوٹھی تھی جس کے کھنڈر ہمیں آج کل لاہور شہر کے ارد گرد یا شہر کے اندر بھی کہیں کہیں مل جاتی ہیں یہاں امبر نے دیکھا کہ گھڑوں کے سموں کے نشان اس طرح اپس میں گھڑ مڑ ہو گئی تھی جیسے گھڑ سوار وہاں ایک پل کے لیے ٹھہ رہے ہوں پھر اس نے وہاں دو آدمیوں کے پاؤں کے نشان بھی دیکھے یہ پرانی طرز کی مغلیہ زمانے کی لمبوتری جوتیوں کے نشان تھی اس کے بعد گھڑوں کے سموں کے نشان پھر آگے چل پڑے تھے امبر بھی ان کا کھرا لیتا آگے روانہ ہو گیا تیسرے پہر جب دن ڈھلنے لگا اسے دور ایک بارہ دری اور اس کے پیچھے دو چار کچھے مکان دکھائی دیے گھڑوں کے نشان اسی طرف جا رہے تھے بارہ دری کے پاس آ کر امبر نے دیکھا کہ سموں کے نشان جو سامنے تین چار کچھے مکان تھے اس طرف چلے گئی تھے امبر سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے فوجی اسی جگہ چھپے ہوئے ہوں اگر وہ اچانک ان پر جا کر حملہ کر دی تو ہو سکتا ہے وہ شہزادی کو انتقامی طور پر حلق کر دیں اس لئے بڑی ہوشیاری کی ضرورت تھی امبر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا اس مکان کے قریب سے گزر گیا گھڑوں کے سموں کے نشان ایک پرانی حویلی کی ڈیوڑی کے اندر جا رہی تھی امبر کو یقین ہو گیا کہ شہزادی اسی پرانی حویلی میں ہے وہ واپس بارہ دری میں آ کر بیٹھ گیا وہ شام کا اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنے لگا سورج ابھی پوری طرح سے گروپ نہیں ہوا تھا تین کی روشنی فیکی پڑھنے لگی تھی کہ امبر نے دیکھا کہ اسی پرانی حویلی سے گھڑ سوار باہر نکلا اس نے اپنے آگے کوئی شے کپڑے میں لپیٹھ کر بوری کی طرح ڈال رکھی تھی امبر چکنہ ہو گیا گھڑ سوار بارہ دری کے دوسری طرف سے ہو کر واپس روانہ ہو گیا امبر نے بارہ دری سے اتر کر گھڑ سوار کا پیچھا شروع کر دیا گھڑ سوار بہت تیز دیز جا رہا تھا امبر گھوڑوں کے سموں کے نشان پر چلنے لگا وہ اسی پرانے باہر کی چار دیواری کے پاس پہنچ گیا گھوڑے کے سموں کے نشان اس کوٹھی کے اندر چلے گئے تھے امبر سمجھ گیا کہ یہ وہی فوجی تھا اور شہزادی کو گھوڑے پر ڈال کر یہاں لیا تھا ایک جگہ سے عام کے درخت کی ٹہنی کوٹھی کے اندر چلی گئی تھی امبر اس درخت کی ٹہنی پر چڑ گیا اس نے دیکھا کوٹھی کا باغ پرانی طرز کا تھا سروں کے درخت اگے تھی بیچ میں جھروکوں والی دو منزلہ کوٹھی تھی جس کے برامدے کے باہر ایک کالا گھوڑا درخت سے بندہ ہوا تھا یہ اسی سکھ فوجی کا گھوڑا تھا امبر ٹہنی سے اتر کر باغ میں داخل ہو گیا وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے ہوتا پرانی کوٹھی کے برامدے کے قریب آ کر چھپ کر بیٹھ گیا اس نے دو سکھوں کو دیکھا کہ باتیں گھر تھی برامدے سے نکل ہی تھی ایک سکھ لمبا تڑنگا تھا اور بڑے عدب سے دوسرے سکھ کے آگے جھک کر بات کر رہا تھا دوسرے سکھ موٹا تازہ بھاری بھار کم دیو کی طرح تھا مغلیہ ترز کا انگ رکھا اور چوڑی دار پجامہ اس نے پہن رکھا تھا اور سر پر بھاری پگڑ تھا فوجی اسے کہہ رہا تھا مہاراج اب شہزادی آپ کے حوالے ہے چاہے اسے خزانہ حاصل کریں چاہے اسے بیعہ کر لیں جاگردہ سکھ نے جھومتے ہوئے کہا ہم اس کے خزانے کا بھی پتہ لگائیں گے اور اسے شادی بھی کریں گے اب تمہیں در کا رکھنا کرنا تم نے اپنے پیسے لے لیا ہے ہم سے جاؤ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ ست بچن مہاراج اور وہ سکھ فوجی گھوڑے پر سوار ہو کر باگ سے باہر نکل گیا امبر جھاڑیوں میں چھپا موٹے جاگردہ سکھ کی طرف گوھر سے دیکھ رہا تھا وہ شکل و صورت سے بہت خوفناک اور ظالم شخص نظر آ رہا تھا اس نے گلہ پھاڑ کر کسی کو آواز دی ادھر ادھر سے چھے سات سکھ نوکر جنہوں نے تلوارے اور نیزے لگا رکھے تھے سامنے آ کر جھوک گئے حکم مہاراج ہماری کوٹھی کے ارد گرد سخت پہرہ لگا دو کوئی چڑیا بھی اندر نہ آنے پائے نہیں تو میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا مہاراج کسی کی کیا مجال کہ کوٹھی کے اندر بغیر آپ کے حکم کے پاؤں دھر سکے جاؤ اور ساری کوٹھی میں پہرہ لگا دو سارے سکھ نوکر ادھر ادھر پھیل گئی امبر گھبر آیا کمبخت ایک سکھ تلوار ہاتھ میں لیے اس کی طرف بھی آ رہا تھا سورج گروہ ہو چکا تھا شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور باغ میں ہلکا ہلکا اندھیرہ اتر آیا تھا سکھ پہرے دار تلوار جھاڑیوں میں چلاتا ہوا کوئی پنجابی گیت گنگناتا اس جھاڑی کی طرف آ رہا تھا جس کے پیچھے امبر شپا ہوا تھا کمبخت یہ تو ادھر ہی کو چلا آ رہا ہے امبر نے سوچا وہ اور زیادہ جھاڑی کے اندر سیمٹ گیا سکھ تلوار لہراتا اس کے قریب سے گزرا تو امبر کو چھیک آ گئی سکھ پہرے دار نے غزبناک ہو کر پیچھے دیکھا جھاڑیوں میں اسے ایک اجنبی چہرہ نظر آیا تو اس نے تلوار اوپر اٹھائی کہ امبر کا سار دو ٹکڑے کر دی لیکن امبر اسے پہلے ہی اپنے جگہ سے اچھل کر سکھ کی گردن تبوچھ کر اسے جھاڑیوں میں گرا چکا تھا امبر کی گریفت میں آئی ہوئی گردن بچ نہیں سکتی تھی سکھ نے تلوار والا ہاتھ پوری طاقت سے امبر کی گردن پر بار بار مارا وہ گلہ بند ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا اور یہی امبر چاہتا تھا دو سیکنڈ کے بعد سکھ کی لاش جھاڑیوں میں پڑی تھی اب امبر کو ایک انوکھی ترکیب سوجی اس نے جلدی جلدی اپنے کپڑوں کے اوپر اس سکھ پہرے دار کا لمبا نیلا کرتا پہنا سر بر بھاری بھار کم پگڑی رکھی اور اس کا ایک پلہ موں کے آگے کر لیا تاکہ اس کی منڈی ہوئی داری دیکھ کر کسی کو شک نہ پڑے امبر تلوار لے کر باغ میں یوں ادھر ادھر گھومنے لگا جیسے پہرہ دے رہا ہو خوش قسمتی سے باغ میں اب اندھیرہ پھیل گیا تھا صرف کوٹھی کے برامدے کے آگے نوکنوں نے تیل کے بڑے شمادان روشن کر رکھی تھے جن کی روشنی بس وہاں تک ہی تھی کوٹھی کے اندر بھی مومی شموں نے کہیں کہیں روشنی کر دی تھی امبر تلوار لے کر باغ میں یوں ادھر ادھر گھومنے لگا جیسے پہرہ دے رہا ہو خوش قسمتی سے باغ میں اب اندھیرہ پھیل گیا تھا کہیں کہیں روشنی کر دی تھی امبر باغ کے پیچھے سے ہو کر کوٹھی کے پچھوارے والے برامدے میں آ گیا یہ برامدہ کوٹھی کے چاروں طرف گول دائرے کی شکل میں چلا گیا تھا یہاں بھی باغ میں ایک شما جال رہی تھی امبر دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر برامدے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک اور سکھ پہرے دار آ گیا اس نے امبر کو آواز دی اور نہال سنگھ تیرا پہرہ تو بڑے دروازے پر ہے تُو ادھر کتھے آ گیا امبر نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی جگہ پر رک گیا وہ سکھ اس کے پاس آ گیا اوے تُو بولتا کیوں نہیں نہال سنگھ کیا ہو گیا ہے تجھے یہاں باغ کی شما کی روشنی پڑ رہی تھی سکھ نے بہت قریب آ کر امبر کو پکڑ کر کندے سے جھنجوڑا اوے تُو پتھر کی ہو گیا ہے امبر نے پلٹ کر آنے والے سکھ کی طرف دیکھا اس کا پلو چہرے سے ڈھلک گیا تھا اس کی داڑی نہیں تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ سکھ نہیں ہے دوسرے سکھ نے فوراں پہچان لیا کہ یہ کوئی اور ہے اس نے بھی شور مچانے کی بجائے اپنی تلوار اٹھائی کہ امبر کی گردن کاٹ کر رکھ دے لیکن اس سے پہلے امبر کی تلوار کا بھرپور وار سکھ کی گردن کاٹ کر تن سے جدا کر چکا تھا سکھ کے موہ سے کوئی ہلکی سی آواز بھی نہ نکل سکی اس کا سر جھاڑیوں میں اور اس کا سر کٹا جسم گھاس پر گر کر تڑپنے لگا امبر نے جھک کر اپنی تلوار کے ساتھ لگا ہوا خون گھاس پر پہنچا اور برامدے کے اندر آ گیا یہاں اندھیرہ تھا کونے میں پتھر کی سیریاں اوپر کو جاتی تھی امبر آہستہ آہستہ قدم رکھتا اوپر والی منزل کے برامدے میں آ گیا یہاں کوئی تیس قدم کے فاصلے پر ایک کمرے کے روشندان میں سے روشنی ہو رہی تھی امبر اس کمرے کی طرف بڑھا دروازہ بڑی بھاری لکڑی کا تھا امبر نے کان لگا کر سنا اندر سے اسے شہزادی زیونیسہ کی سسکیوں کی آواز آتی سنائی دی دروازہ بڑی مضبوطی سے بند تھا اور کوئی درز یا معمولی سا سوراک بھی نہیں تھا کہ جس میں سے امبر اندر دیکھ سکتا تھوڑی دیر بعد شہزادی کی سسکیوں کی آواز بھی ڈوب گئی ایک گہری خاموشی چاروں طرف پھیل گئی امبر کو یہ بھی احساس تھا کہ نیچے باغ میں دو سکھوں کی لاشیں پڑی ہیں اگر کسی پہرے دار کے ان پر نظر پڑ گئی تو ساری حویلی میں شور مچ جائے گا اور پھر شہزادی کو وہاں سے نکال کر لے جانا مشکل ہو جائے گا اس سے تو کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا لیکن شہزادی کی زندگی خطرے میں پڑھ سکتی تھی اس لئے وہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا امبر نے جب اندازہ لگا لیا کہ کمرے میں سوائے شہزادی کے دوسرا کوئی نہیں ہے تو اس نے دروازے پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر ایک جھٹکا دیا دروازے کی اندر والی کنڈی ٹوٹ گئی اور اس کا ایک پارٹ کھل گیا کنڈی ٹوٹنے اور دروازہ کھلنے کی آواز ایک ساتھ بلان ہوئی کمرے میں شما جل رہی تھی مسیحری پر رسیوں میں جھکڑی ہوئی شہزادی نے چونکر دروازے کی طرف دیکھا اندر کوئی اور نہیں تھا امبر نے جلدی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا اور ہونٹو پر انگلی رکھ کر شہزادی کو خاموش رہنے کی ہدایت کی کمرہ لکڑی اور ہاتھی دانت کے سو سال پرانے فرنیچے سے بنا ہوا تھا فرش پر قیمتی کالین بچھا تھا چھت پر فانوس لٹک رہا تھا جو روشن نہیں تھا اس کی جگہ شہزادی کی مسیحری کے سرہانے کی طرف ایک شما جل رہی تھی امبر نے شہزادی کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دی اور کہا خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلی آئیں شہزادی کی آنکھوں میں آنسوں کے خوش کے نشان تھی اور چہرے کا رنگ خوف سے زرد ہو چکا تھا وہ مسیحری سے اٹھی ہی تھی کہ ساتھ والے کمرے کے اندرونی برامدے میں سے کسی کے جوتوں کی چاپ ادھر آتی سنائی دی امبر نے فوراں شہزادی کا اسی طرف مسیحری پر لٹا کر اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی اور سرگوشی میں کہا اسی طرح خاموشی سے لیٹی رہیں اور خود ایک بڑے سوفے کے پیچھے چھپ گیا بگلی کمرے کا بھاری ریشمی پردہ ہٹا اور وہی بھاری بھار کم سکھ جاگردار اپنی منچوں کو مرودتا ہوا بڑے گرور سے گردن اکڑائے اندر داخل ہوا اس نے مسیحری کے قریب کھڑے ہو کر شہزادی کی طرف دیکھ کر گرجدار آواز میں کہا میں تمہیں اپنی لانڈی بنا کر یہاں رکھوں گا نہیں تو بتا دو شاہی خزانہ لاہور میں کس جگہ دفن ہے شہزادی زیبن نیسا کو ابھی تک امبر کی خفیہ طاقت کا علم نہیں تھا وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ امبر کی زندگی بھی خطرے میں ہے اس نے وہ بڑی منت سماجت کے انداز میں کہنے لگی مجھے چھوڑ دو میں کسی خزانے کو نہیں جانتی سکھ جاگردار نے بڑی تیزی سے اپنے کرتے میں سے چھوٹا سا خنجہ نکال کر شہزادی کی گردن پر رکھ کر اسے دبوچ لیا اور ریچ کی طرح گراتے ہوئے بولا میں تجھے ابھی جان سے مار دوں گا نہیں تو بتا خزانہ کس جگہ دفن ہے بیچاری شہزادی کا تو دم ہی گھٹ گیا تھر تھر کامپنے لگی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ دیئے نہیں نہیں مجھے نہ مارو میں بے گناہ ہوں اچانک سکھ جاگردار کو احساس ہوا کہ میں تو اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر گیا تھا یہ کس نے کھول دیئے وہ پلٹ کر اٹھ کھڑا ہوا پھر اس نے گردن گھما کر دروازے کو دیکھا تیز تیز قدموں سے جا کر دروازے کو دیکھا تو وہ اندر سے کھلا تھا اور کنڈی ٹوٹی پڑی تھی اس کی آنکھوں میں غزب اتر آیا کون آیا تھا اندر کس نے یہ کنڈی توڑ دی وہ چیخا اب امبر کے لئے انتظار کرنا خوفناک تھا کیونکہ یہ ریچ چیخ کر سارے نوکروں کو کمرے میں بلا سکتا تھا امبر نے اپنے سر سے سکھوں والی پگڑی اتار دی تھی اور نیلا کرتا بھی پھینک دیا تھا وہ سوفے کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا جب سکھ سردار خنجر لے کر دوسری بار شہزادی کی طرف پڑھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا امبر سوفے کے پیچھے سے نکل آیا سکھ جاگیردار نے جو ایک اجنبی مسلمان کو اپنے خاص کمرے میں دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گیا اس نے امبر سے کچھ پوچھنے کی بجائے اسی جگہ سے کھڑے کھڑے خنجر امبر کی طرف پھینکا امبر اپنی جگہ سے بلکل نہ ہلا خنجر اس کے سینے سے ٹکرا کر گر پڑا جاگیردار سکھ نے لپک کر مسہری کے نیچے چھپا کر رکھی ہوئی خمدار تیز پھل والی تلوار نکال لی اور امبر پر لپکا تم کو میرے کمرے میں داخل ہونے کی جرت کیسی ہوئی بدبخت اب مرنے کے لیے تیار ہو جا شہزادی زیبو نیسا نے جب دیکھا کہ امبر جواب میں کوئی حرکت نہیں کر رہا اور ویسے ہی بت بنا کھڑا سکھ جاگیردار کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے تو خوف سے اس کی گکی بند گئی سمجھ گئی کہ یہ اپنی جان سے گیا سکھ ریچ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا اس کی قسمت اچھی تھی کہ خنجر کے وار سے بچ گیا سکھ جاگیردار نے تلوار کا بھرپور وار کیا تلوار سیدھی امبر کی کھوپڑی میں لگی اسے یقین تھا کہ اس کا سر دو ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑے گا کیونکہ امبر اپنی جگہ پر بے حصو حرکت کھڑا رہا تھا اس نے اپنی تلوار سے وار روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی لیکن ایسا نہ ہوا سکھ جاگیردار نے جب دیکھا کہ امبر کی کھوپڑی کو کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ الٹا اس کی تلوار امبر کے فولاد جیسے سر سے ٹکرانے کے بعد ذرا ٹیڑی ہو گئی ہے تو وہ کچھ پریشان سا ہوا پھر اس نے سوچا کہ شاید امبر نے سر پر فولادی ٹوپی بہن رکھی ہے اس نے دوسری بار پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ وار کیا تلوار ایک بار پھر امبر کے سر پر پڑی اور ٹوٹ گئی امبر نے مسکرا کر کہا پہلے تو اپنی حسرت پوری کر دے پھر میں وار کروں گا ٹوٹی ہوئی تلوار کا دستہ سکھ جاگیردار کے ہاتھ میں تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے امبر کو تک رہا تھا اچانک اس نے بھاگ کر دیوار کے ساتھ لگا ایک خنجر اتارا اور نارا لگا کر امبر کے پیٹ میں گھوم دیا امبر کے پیٹ سے ٹکراتے ہی خنجر ٹیڑا ہو کر سکھ کے ہاتھ سے گر پڑا اب تو شہزادی زیبنریسہ بھی حق کی بقی ہو کر رہ گئی اور عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی آسمانی مخلوق ہو امبر نے سکھ جاگیردار کے کندے پر اپنا فولادی پنجا رکھا اور اسے ذرا سا ہلا کر کہا اب میرا وار سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ سکھ جاگیردار نے شور مچایا ہی تھا کہ امبر نے تلوار اس کے دل میں گھومپ دی سکھ جاگیردار نے دل کو تھام لیا خون کا فوارہ اس کے ہاتھوں کی ہنگلیوں میں سے اچھل پڑا وہ اسی طرح دل تھام میں لڑ کھڑایا اور کالین پر بے جان ہو کر گر پڑا امبر نے تلوار نیام میں ڈالی اور شہزادی سے کہا ہو سکتا ہے اس کی آواز کسی نوکر نے سن لی ہو ذرا دیر انتظار کریں اور ایسا ہی ہوا بگلی کمرے کے برامدے میں سے گزرتے ہوئے ایک سکھ پہرے دار نے اپنے مالک کی آواز سن لی تھی وہ نیزہ تانے چھلانگ لگا کر کمرے میں آ گیا امبر پردے کے ساتھ ہی کھڑا تھا اس نے ٹانگ آگے کر دی سکھ پہرے دار نیزے سمیت موں کے بل گر پڑا امبر نے اسی کا نیزہ چھین کر اس کی پیڑ میں گھوم دیا یہاں سے بھاگ چلیں آئیں امبر اپنے ساتھ شہزادی زیبنیسہ کو لے کر دوسری منزل کے برامدے میں آ گیا وہاں اندھیرہ تھا سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے والے برامدے میں آ گئے یہاں بھی اندھیرہ تھا باگ میں سکھوں کی جو لاشیں پڑی تھی اس کی ابھی تک کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی اب یہاں سے فرار ہونا ذرا مشکل کام تھا کیونکہ حویلی کے ارد گرد باگ میں پہرہ لگا تھا دروازے پر بھی سکھ سپاہی بیٹھے پہرہ دے رہے تھے امبر نے سوچا کہ اسی درخت کی ٹہنی کی مدد سے باہر نکلنا چاہیے وہ شہزادی کو لے کر باگ کی دیوار کے پاس آ گیا درخت کی ٹہنی نیچے چھکی ہوئی تھی امبر نے اسے اور نیچے کھینچ دیا اور شہزادی سے کہا اسے پکڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کریں شہزادی زیبن نیسا کو موت کے خوف نے بہادر بنا دیا تھا اس نے اچھل کر درخت کی ٹہنی کو تھاما اور پھر امبر کی مدد سے درخت پر چڑ گئی اور دیوار کی دوسری طرف اتر گئی اس کے ساتھ ہی امبر بھی دوسری طرف آ گیا رات کافی گزر چکی تھی آسمان ستاروں سے روشن تھا چاروں طرف کاموشی تھی امبر نے شہزادی کو ساتھ لیا اور مقبرہ جہانگیر کی بستی کی طرف چل پڑا ایک باگ میں سے گزرتے ہوئے انہیں درخت کے ساتھ گھوڑا بندہ دکھائی دیا امبر نے شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا دیا اور خود اس کی باگ تھام کر ساتھ ہو لیا بستی دور سے اندھیرے میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی صرف ایک مکان کے باہر دیا جل رہا تھا جس کی روشنی ٹیم دماغ رہی تھی بستی کی گھوڑیاں سنسان تھی امبر نے بستی کے باہر ہی سے گھوڑے کو واپس دوڑا دیا تھا تاکہ وہ اپنے باگ میں مالک کے پاس پہنچ جائے رحمان بابا نے آہستہ سے ریوڑی کے دروازے کے پیچھے سے پوچھا کون ہے میں ہوں بابا شہزادی زیب النیسیٰ کی آواز سن کر رحمان بابا نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا وہ تیزی سے کوٹھری میں آگئی امبر نے دروازہ بند کر دیا رحمان بابا نے شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ شہزادی واپس مل گئی نہیں تو حشر کے دن بادشاہ سلامت کو کیا جواب دیتا امبر نے کہا بابا اس وقت یہاں خطرہ ہی خطرہ ہے پھر اس نے ساری رام کہانیوں سے سنا ڈالی اور بتایا کہ اس وقت یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر شکھ جاگیردار کی حویلی میں اور اس کے باغ میں کتنی ہی لاشیں پڑی ہیں صبح ہوئی تو سب کو پتا چل جائے گا اور شکھ فوجی ہماری تلاش میں یہاں پہنچ جائیں گے اس صبح کا راجہ اس بہانے تم دونوں کو پھانسی چڑھا دے گا شہزادی نے کہا ہم یہاں سے فوراں فرار ہو جانا چاہیے مگر آپ لوگ کہاں جائیں گے امبر نے سوال کیا اس کے جواب میں رحمان بابا نے اسے سمجھایا کہ وہ فرار ہو کر سمرکند پہنچنا چاہتی ہیں جو شہزادی کے آبا اجداد کا اصل وطن ہے یہ بات امبر کو پسند آئی کیونکہ صرف سمرکند یا ایران پہنچ کر ہی شہزادی اور شاہی ہر محفوظ ہو سکتا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ یہاں سے فرار ہو کر کس طرح جایا جائے امبر نے کہا یہ بعد میں سوچیں گے کہ مہراجہ رنجید سنگھ کے جاسوسوں سے کیوں کر بچ کر نکلا جائے پہلے یہاں سے نکلنا ضروری ہے رحمان بابا بولے تو پھر ہمیں رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہی میں بھی چاہتا ہوں امبر نے کہا افسوس میں نے گھوڑے کو واپس بھگا دیا شہزادی ہمارے ساتھ زیادہ دور تک پیدل نہ چل سکے گی شہزادی نے کہا میں آزادی اور زندگی کی خاطر بڑی سے بڑی تکلیف اٹھا سکتی ہوں آپ میرا فکر نہ کریں تو پھر تیار ہو جائیں رحمان بابا نے کہا ہم تیار ہیں تو پھر میرے ساتھ آئیں امبر بولا امبر نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور مکان کے پچھلے دروازے سے نکل کر رات کے اندھیرے میں بستی کے کھیتوں میں آ گئی رات کا پچھلا پہر تھا ستاروں سے بھرا ہوا آسمان بڑا روشن تھا ان کی روشنی میں کھیت دور تک پھیلے نظر آ رہے تھے کر کے آگے جانے کی سکیم تیار کر سکیں شہزادی زیبو نشا کو یہ علم ہو چکا تھا کہ امبر کے پاس جادو کی کوئی غیر معمولی طاقت ہے جس کی وجہ سے اس پر خنجر تلوار اور نیزے کا کچھ حسن نہیں ہوتا وہ اس کے جادو کے بارے میں امبر سے کچھ سوال کرنا چاہتی تھی مگر کسی سکون کی جگہ پہنچنے کے بعد ابھی تو اسے اپنی جان کی فکر پڑی تھی پھر بھی اسے امبر کی جادو گری پر بڑا بھروسہ تھا کہ وہ ان دونوں کی حفاظت کر سکتا ہے ستاروں کی دھیمی دھیمی روشنی میں وہ تینوں بستی سے دور نکل آئے اب وہ کلکتے سے پشاور تک جاتی شیرشاہ سوری کی بنائی ہوئی شہراہ آزم سے ذرا ہٹ کر مگر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کھیتوں کی پکڑنڈیوں پر چلتے چلتے شہزادی تھک گئی تھی اسے پیدل چلنے کی عادت نہیں تھی پھر بھی یہ خیال اسے حوصلہ دے رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی اور عزت کی خاطر یہ قربانی دے رہی ہے رحمان بابا نے ذرا فاصلے پر شیرشاہ سوری کی بڑی سڑک کے کنارے اگے ہوئے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو کہا ہمارے لئے وہ سڑک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہاں ہمارے پکڑے جانے کا ڈا رہے امبر بولا اس لئے میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں مگر اس طرف کا رخ نہیں کر رہا شہزادی نے کہا سوال یہ ہے کہ ہم درائے چناب تک یوں ہی پیدل چلتے چلے جائیں گے امبر بولا دن چڑھنے سے پہلے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ کہیں سے گھوڑے مل جائیں اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ہم جنگل میں جا کر کسی جگہ آرام کریں گے اور جب رات ہوگی تو گھوڑوں کا بندوبست کریں گے رحمان بابا نے کہا سڑک پر جو سرائیں پڑتی ہیں وہاں سے ہم گھوڑے خرید لیتے ہیں میرے پاس سونے کے کچھ سکے محفوظ پڑے ہیں امبر نے کہا یہاں کے سکھ سپاہی جو گھوڑے لیے پھرتے ہیں وہ بھی ہم مسلمانوں کی ہی ہیں ہم ان سے ہتھیانے کی کوشش کریں گے اسی طرح باتیں کرتے وہ کافی دور نکل آئے بڑی سڑک پر جب بھی کوئی سرائے آتی تو انہیں دور سے اس کے باہر جلتی مشال کی روشنی دکھائی دیتی رحمان بابا نے پانی سے بھری ہوئی چھاگل اور ستو ساتھ رکھ لئے تھے شہزادی نے دو تین مرتبہ پانی پھیا ذرا کی ذرا آرام کیا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا ابھی دن نہیں نکلا تھا کہ امبر کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی امبر نے کہا آواز سڑک کی طرف سے آ رہی ہے میرا خیال ہے کوئی سوداگر گھوڑے بیچنے دوسرے صوبے میں جا رہا ہے آپ لوگ اسی جگہ ٹھہر کر میرا انتظار کریں وہ جانے کے لئے مرہ تو شہزادی نے کہا تم کہاں جا رہے ہو امبر نے جاتے جاتے کہا گھوڑوں کا انتظام کرنے امبر رات کی دم توڑتی تاریکی میں گم ہو گیا رحمان بابا اور شہزادی ایک جگہ درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئی امبر کھیت میں سے ہو کر شہرائے آزم پر آ گیا انچے انچے گھنے درختوں کے سائے میں بڑی سڑک خاموش تھی یہ پتھر اور اینٹوں کے ساتھ ساتھ جوڑ کر بنائی گئی تھی ہر پانچ کوس کے فاصلے پر کونہ اور سرائے ملتی تھی جہاں بیٹھ کر مسافر آرام کرتے تھی اور پھر تازہ دم ہو کر آگے سفر کرتے تھی یہ بھی ایک چھوٹی سی سرائے تھی جس کا دروازہ بند تھا اور اندر سکھ سپاہی شور مچا رہے تھے سرائے کے دروازے پر مشال جل رہی تھی جو بجھنے کے قریب تھی ایک سکھ سپاہی بیٹھا پہرہ دے رہا تھا امبر اوپر سے ہو کر سرائے کے پیچھے آ گیا وہ دبے پاؤں چالتا پہرے دار کے قریب آ کر رک گیا پاس ہی چھ ساتھ گھوڑے کھڑے تھی ان کے آگے چارہ ڈال دیا گیا تھا جسے وہ مزے لے لے کر کھا رہی تھی امبر کے پیر سے ایک پتھر ٹکرا کر لڑک گیا آہٹ پر سکھ پہرے دار اٹھ کر امبر کی طرف آیا امبر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا کمر کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی اور بڑی سی پگڑی کے ساتھ چکر بندے ہوئے تھے جب یہ سکھ سپاہی امبر کے بلکل قریب سے گزرا تو امبر نے پیچھے سے اس کے سر پر ایک ہاتھ مارا وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا امبر جلدی سے گھوڑوں کے پاس آیا اسے ایک ہی ڈار تھا کہ کہیں گھوڑے آواز نہ پیدا کر دیں اس کے ہال سے امبر نے قریب آ کر گھوڑوں کو پیار کیا ذرا سا پوچھکارا پھر بڑے آرام سے تین گھوڑے کھولے اور انہیں لے کر کھیتوں کی طرف چل پڑا گھوڑے بڑے شریف تھے کسی نے ذرا سا بھی اتراز نہ کیا شاید وہ بھی سکھوں کے پاس رہ رہ کر تنگ آ چکے تھے رحمان بابا اور شہزادی نے دور سے تین گھوڑوں کو آتے دیکھا تو جھاڑیوں سے باہر آ گئے امبر نے قریب آ کر کہا ان پر سوار ہو کر یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل چلیں تینوں گھوڑے سرپٹ دوڑے جا رہی تھے ابھی پوپ ہٹے ہی نہیں تھی کہ انہوں نے دور سے دریائے چناب کے پول والی چوکی کو دیکھا جہاں ایک مشال جل رہی تھی اس چوکی پر ہر شخص کی پرتال ہوتی تھی اس زمانے میں ٹیلی فون یا وائلس تو تھا نہیں کہ اس چوکی والوں کو شہزادی کے فرار ہونے کی خبر مل گئی ہوتی پھر بھی پرتال کرنے پر وہاں کے سپاہیوں کو شک پڑ سکتا تھا امبر نے کہا میرا خیال ہے ہم کسی دوسری جگہ سے دریاء پار کرتی ہیں رحمان بابا کہنے لگے میرا خیال ہے سوائے اس کشتیوں کے پول کے دریاء پر کوئی دوسرا پول نہیں ہے امبر نے کہا اس پول کی چوکی پر تو شہزادی کو پہچان لیا جائے گا رحمان بابا نے کہا ہم کوشش کرتی ہیں کہ سپاہیوں کو جل دے کر نکل جائیں آؤ میرے ساتھ شہزادی نے کہا امبر کیا تمہارا جادو ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا رحمان بابا نے پوچھا کون سا جادو پھر شہزادی نے بابا کو بتایا کہ امبر بہت بڑا جادو گربی ہے اس پر تلوار نیزہ اور خنجر کوئی اثر نہیں کرتا رحمان بابا نے امبر سے پوچھا کیا شہزادی صاحبہ سچ کہہ رہی ہیں امبر بیٹا امبر نے جواب میں کہا کسی حد تک سچ کہہ رہی ہیں مگر میرا جادو کبھی کبھی چلتا ہے اور پھر میں اپنے آپ کو تو جادو کے زور سے بچا سکتا ہوں کسی دوسرے کو نہیں بچا سکتا رحمان بابا مسکرائا چلو کوئی بات نہیں ہمارا بچانے والا خدا جو ہے جادو ہمارے دین میں حرام ہے اور وہ تینوں دریا کی چوکی پر آگئے جو پول کے پاس ہی بنی ہوئی تھی صبح کی ہلکی ہلکی روشنیاں پھیلنے لگی تھی اور دریا کا پاٹ ساف دکھائی دے رہا تھا ہوا چل رہی تھی کشتیوں کے پل پر سے چند بہنسیں اپنے گوالے کے ساتھ گزر رہی تھی چوکی کے باہر دو سکھ سپاہی پہرہ دے رہی تھی انہوں نے پرانے زمانے کی لمبی لمبی سنگینوں والی توڑے دار بندوقیں کندوں پر لگا رکھی تھی چوکی کے اندر ایک ہندو منشی پیچ دار مگلیہ ترج کی پگڑی بندے بیٹھا سامنے زرد کاغزوں کا دستہ رکھے کام کر رہا تھا امبر نے سوچا کہ اگر ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ سو سال بعد اس جگہ ایک شاندار ریلوے پل تعمیر ہوگا اور اس کے اوپر سے ساٹھ میل فی گھنٹا کی رفتار سی ڈیزل ریلکار گزرا کرے گی تو انہیں ہرگز یقین نہیں آئے گا رحمان بابا کوٹھری میں چلا گیا امبر شہزادی کے پاس کھڑا رہا رحمان بابا نے ہندو منشی کو جا کر بتایا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ جہلم گھوڑے خریدنے جا رہا ہے اور وہ گھوڑوں کا سودا کرے منشی نے چراکی روشنی میں بڑے گوھر سے رحمان بابا کو دیکھا دو چار سوال کیے اور پھر کہا جاؤ دریاء پر سے گزرتے ہوئے امبر نے رحمان بابا سے کہا اگر ان لوگوں کے پاس ٹیلی فون ہوتا تو ہمیں اس جگہ فوراں گرفتار کر لیے جاتے ٹیلی فون وہ کیا ہوتا ہے شہزادی نے پوچھا امبر نے مسکرا کر کہا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا رحمان بابا نے کہا پھر بھی کچھ بتاؤ تو سہی امبر نے انہیں بتایا کہ ٹیلی فون کیا ہوتا ہے ٹیلی ویجن کیا ہوتا ہے ایٹم مم کیا ہوتا ہے اور کمپیوٹر کیا ہوتا ہے رحمان بابا اور شہزادی اس کی باتیں یوں سن رہے تھے جیسے وہ کوئی انوکھی کہانی سنا رہا ہو شہزادی نے کہا تمہیں ان ساری چیزوں کی کیسے خبر ہو گئی امبر بولا میں سو سال بعد کی دنیا سے آ رہا ہوں رحمان بابا ہنس پڑا بیٹا امبر تمہاری باتیں سن کر مجھے گمان ہونے لگا ہے کہ شاید تمہارے دماغ میں ذرا سا خلل پڑ گیا ہے شہزادی نے کہا یہ تو کسی دوسرے سیارے کی باتیں لگتی ہیں امبر بولا نہیں شہزادی صاحبہ یہ اسی سیارے اسی زمین کی باتیں ہیں سو سال بعد یہ زمین بے حد ترقی کر چکی ہوگی بلکہ ترقی کر چکی ہے میں سو سال پیچھے آ گیا ہوں مگر آپ لوگ سو سال آگے نہیں جا سکتے اس کے لئے سو سال گزارنے ہوں گے جو آپ نہیں کر سکیں گے دونوں امبر کی باتیں مو کھولے سن رہے تھے وہ مو سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے دماغ دونوں کے یہی سوچ رہے تھے کہ امبر شاید زیادہ سفر کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے رحمان بابا نے دل میں تیہ کر لیا کہ دریا پار کر کے امبر کو آرام کرنے کا مشورہ دیا جائے گا امبر خاموش ہو گیا اس کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سو سال بعد کے زمانے سے آیا ہے کوئی ثبوت نہیں تھا اس کا ٹیپ ریکارڈر پسٹول کیلکولیٹر اور سگرٹ لائٹر سب کچھ ضائع ہو چکا تھا دریا کا پل انہوں نے پار کر لیا اب دن نکل آیا تھا سامنے جہلم کی پہاڑیاں تھی یہ آج سے بہت پہلے کی پہاڑیاں تھی اور امبر نے دیکھا کہ کچھ زیادہ ہی خوشک اور بنجر نظر آ رہی تھی وہ بڑی پتھریلی سڑک پر گھوڑے دوڑاتے جلے گئی آگے ایک اور سرائے آ گئی یہاں انہوں نے آرام کیا حسل کیا کچھ ناشتہ کیا اور تازہ دم ہو کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئی رحمان بابا شہزادی جیب النیسہ اور امبر اسی طرح سفر کرتے رہے انہیں تین دن گزر گئے جہلم کی پہاڑیوں میں انہوں نے دو روز قیام کیا اور پھر سفر پر چل پڑے اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ پشاور کی سرحد پر پہنچ گئی یہاں انگریزوں نے ایک زبردست قلعہ بنا رکھا تھا اس جگہ شہزادی اور رحمان بابا کے فرار کی اطلاع تیز رفتار گھوڑوں کی وجہ سے پہنچ چکی تھی اور سرحد پار کرنے والے ایک ایک مسافر کی پوری طرح سے جانچ پرتال کی جا رہی تھی امبر نے دور ہی سے خطرے کی بوس انگلی تھی اس نے گھوڑے یہاں فروخت کر دیے اور کاروان سرائے میں جا کر اتر گیا رحمان بابا اور شہزادی کو اس نے خطرے سے آگاہ کر دیا کہ یہاں ان کے فرار کی یقینہ نے اطلاع پہنچ چکی ہے پھر کیا کریں رحمان بابا نے کہا شہزادی کہنے لگی کیوں نہ ہم پہاڑیوں کی طرف سے سرحد پار کر کے قابل پہنچ جائیں امبر نے کہا ادھر بھی انگریزی اور سکھ فوج گشت کرتی رہتی ہے آپ لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہوگا پھر تمہارا کیا خیال ہے رحمان بابا نے پوچھا امبر بولا میرا تو خیال ہے کہ ہمیں اس طرح پڑے رہنا نہیں چاہیے بھیس بدل کر سرحد کی چوکی سے گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ خیال سب کو پسند آیا دوسرے روز رحمان بابا اور شہزادی نے فقیروں جیسا بھیس بدلا گلے میں منکے ڈالے اور سرحد کے دروازے پر جا پہنچے ان دنوں سرحد پر اتنی زیادہ چیکنگ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اگر کوئی مفرور قیدی یا مجرم ملک سے بھاگ رہا ہو تو سرحدوں پر جانچ پرتال سخت ہو جاتی تھی پاسپورٹ تو اس زمانے میں کوئی نہیں ہوتا تھا نہ ہی ویزا لینا پڑتا تھا امبر دور کھڑا ان دونوں کو سرحد کے دروازے پر کھڑے دیکھ رہا تھا انگریزوں کو بھی ان کے جاسوسوں نے پوری پوری خبر کر دی تھی کہ رحمان بابا اور شہزادی آج سرحد پار کرنے کی کوشش کریں گے انگریز کپتان کے ساتھ ایک سکھ سپاہی بھی کھڑا تھا انہوں نے بڑے غور سے رحمان بابا اور شہزادی کو دیکھا شہزادی نے ہی چاہتی تھی کہ وہ فقیروں کا فیس بدلے مگر اسے ان لوگوں نے مجبور کر کے فقیر نہیں بنا دیا تھا پھر بھی اس کی نیلی آنکھوں میں وہی وجہت اور شاہی خاندان کی کشش تھی مکار تجربہ کار انگریز کپتان نے ایک ہی نظر میں اسے پہچان لیا انبر نے نو لکھا ہار اپنے پاس رکھ لیا تھا اس نے دیکھا کہ انگریز کپتان نے سپاہی کو اشارہ کیا سکھ سپاہی نے آگے بڑھ کر شہزادی اور رحمان بابا کو گرفتار کر لیا اور ان دونوں کو پکڑ کر کلے کے اندر لے گئے انبر ایک دم پریشان ہو گیا کہ انہوں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا ہے نو لکھا ہار انبر نے رحمان بابا سے لے کر اپنی کمر کے گردل پیٹ رکھا تھا اب اسے شہزادی کی فکر ہوئی کیونکہ انگریز تو اسے فوراں واپس لاہور پہنچا دیں گے اور شاہی کلے میں لے جا کر قید میں ڈال دیں گے جہاں سے وہ ساری زندگی رہا نہ ہو سکے گی شام تک انبر یہی سوچتا رہا کہ کلے کے اندر کس طرح سے اور کس طرف سے داخل ہو اسے یہی خطرہ تھا کہ اس کی وجہ سے شہزادی کو اور احمان بابا کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے انہیں فرار ہوتا دیکھ کر انگریز یا سکھ سپاہی انہیں گولی مار کر ہلاک بھی کر سکتے تھے شام کو کلے کا دروازہ بند کر دیا گیا اب صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی جس میں سے بہت ضرورت کے وقت کوئی آ جا سکتا تھا انبر کارواز سرائے سے نکل کر باہر درختوں کی نیچے آ کر گھاس پر بیٹھ گیا دو ایک جگہوں پر شمیں جل رہی تھی جن کی روشنے میں کچھ مسافر بیٹھے کھانا وغیرہ پکانے کی تیاریاں کر رہی تھی انبر کو اچانک محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قریب آ کر گہرا سانس لیا ہو انبر ایک دم چونک پڑا ماریا کیا یہ تم ہو انبر کو کسی عورت کی ہنسی کی آواز آئی انبر کو اپنی پیاری بہن ماریا کی ہنسی کی آواز پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی ماریا نے اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا انبر ماریا کا ہاتھ تو نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اس کے ہاتھ کی گرمائش کو فورا پہچان گیا ماریا میری بہن تم آ گئیں ہاں انبر بھائی ماریا انبر کی بہن تھی ماریا میں یہ خوبی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھ سکتی تھی مگر خود کسی کو نظر نہیں آتی تھی ایک عرصے سے ماریا انبر سے بچھڑ گئی تھی اس نے کہا تھا کہ وہ وقت آنے پر اسے ضرور ملے گی انبر نے کہا خدا کا شکر ہے کہ تم سے ملاقات ہو گئی ماریا نے پوچھا ناک کہاں ہے کیا وہ بھی ملا کی نہیں انبر نے کہا ہاں ناک بھی مل گیا ہے وہ اس وقت میرا خیال ہے سلومی کو لے کر اس کے ماں باپ کی طرف جا رہا ہوگا ماریا نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو انبر نے ماریا کو شروع سے لے کر آخر تک سارے واقعات ایکے کر کے سنائی ماریا اسے واقعی دکھائی تو نہیں دے رہی تھی لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے قریب بیٹھے اس کی باتیں بڑے گوھر سے سن رہی ہے انبر آہستہ آہستہ بول رہا تھا تاکہ کوئی دوسرا دیکھ کر اسے یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی پاگل ہے کیا کہ اکیلا بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آخر ایسا ہی ہوا ایک نوجوان لڑکا دیکھ رہا تھا کہ انبر اکیلا بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے جبکہ اس کے پاس تو کوئی نہیں بیٹھا وہ انبر کے قریب آ گیا اور ہنس کر بولا معاف کیجئے آپ کو اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت ہے کیا ماریا مسکرانے لگی انبر نے ذرا سا خانس کر کہا میں اپنی بہن سے باتیں کر رہا ہوں نوجوان نے حیران ہو کر پوچھا کہاں ہے آپ کی بہن مجھے تو یہاں سوائے آپ کے کوئی نظر نہیں آتا انبر نے کہا آپ میری بہن سے ملیں گے وہ نوجوان ہنسنے لگا سمجھ گیا یہ کوئی پاگل شخص ہے چلو اس کی ہاں میں ہاں ملا لیتی ہیں ذرا خوش ہو جائے گا نوجوان نے انبر سے ہنسنے ہوئے کہا چلو بھائی ملا دو انبر نے کہا اپنا ہاتھ مجھے دو اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر انبر کے ہاتھ میں دے دیا انبر نے چھپکے سے وہ ہاتھ ماریا کی طرف بڑھا کر کہا بہن اس شخص سے ہاتھ ملاؤ ماریا نے آگے ہو کر نوجوان کا ہاتھ تھام لیا جب اس نوجوان نے اپنے ہاتھ میں ایک ایسی عورت کا ہاتھ محسوس کیا جسے وہ دیکھ نہیں رہا تھا تو دہشت سے اسے پسینہ آ گیا اس پر ستم یہ ہوا کہ ماریا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبا کر کہہ دیا کیا حال ہے بھائی جان ماریا کی آواز سن کر اس نوجوان نے ایک جیخ ماری اب تمہیں قلعے کے اندر جا کر شہزادی زیبن نیسا اور رحمان بابا کو وہاں سے نکالنا ہے یہ کام اگرچہ مشکل ہے مگر میں جانتا ہوں کہ سوائے تمہارے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تم ایسا کرو کہ اس کاروان سرائے سے ہٹ کر کوئی ایک فرلان کے فاصلے پر ایک پرانی کوٹری کھیت میں ہے تم وہاں جا کر میرا انتظار کرو جب تک میں نہ آؤں تم وہاں سے مت جانا تم کب تک واپس آسوکو گی یہ قلعے کے اندر کے حالات دیکھ کر ہی اندازہ ہو سکے گا بہرحال تم مجھے جانتے ہو اور میرے کارناموں سے بھی واقف ہو میں جلد سے جلد آنے کی کوشش کروں گی میں جا رہی ہوں ماریہ کو ہر بار جاتے ہوئے کہنا پڑتا تھا کیونکہ امبر ماریہ کو جاتی یا آتی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ تو کسی کو بھی نظر نہیں آسکتی تھی ماریہ کے جاتے ہی امبر کاروان سرائے کے پیچھے سے ہو کر کھیتوں میں ماریہ کی بتائی ہوئی کوٹھری کی طرف چل دیا یہ ایک کھیت میں کچھی کوٹھری تھی جہاں دن میں شاید گوالے لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے وہاں دھیرا تھا امبر کوٹھری کے باہر ایک جگہ بیٹھ گیا ماریہ چونکہ غیبی عورت تھی اس لئے وہ بڑی آسانی سے کلے کے اندر داخل ہو سکتی تھی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا پس وہ بڑے آرام سے کلے کے دروازے پر پہنچ گئی کلے کا بڑا دروازہ تو بند تھا ہاں اس کی ایک ہی کھڑکی تھی جس کے اندر کی جانب ایک سکھ سپاہی بیٹھا پہرہ دے رہا تھا اور جب کوئی اندر سے باہر یا باہر سے اندر جاتا تو وہ کھڑکی بند کر دیتا تھا جب ماریہ وہاں پہنچی تو کھڑکی بند تھی اس نے دروازے پر دستک دی اندر بیٹھے ہوئے پہرے دار نے کھڑکی کھول کر پوچھا کون ہے پھر اس نے باہر جھانکا وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس دوران میں ماریہ بڑے آرام سے کھڑکی میں سے اندر داخل ہو چکی تھی کلے کے اندر ایک لمبی ڈیوڑی تھی جہاں دونوں جانب چبوتروں پر شمع روشن تھی آگے گول میدان تھا جس کے تینوں طرف برامدہ تھا اور کوٹھریاں بنی ہوئی تھی ان کوٹھریاں میں دو ایک جگہوں پر روشنی ہو رہی تھی ماریہ نے برامدے کا چکر لگایا اور ہر کوٹھری میں جھانکا دیکھا وہاں سوائے انگریز یا سکھ سپاہیوں کے اور کوئی نہیں تھا انبر نے ماریہ کوئی شہزادی اور احمان بابا کا پورا پورا ہلیا بتا رکھا تھا ماریہ نے سوچا کہ شہزادی کے انگریزوں نے یا تو کلے کے کسی برج میں اور یا پھر کسی تیہ کھانے میں قید کر رکھا ہوگا سب سے پہلے ماریہ اوپر ایک برج میں آگئی وہ خالی تھا کلے کے چار برج تھے چاروں ہی کھالی تھے اور وہاں پہرے دار بیٹھے پہرا دے رہے تھے اب ماریہ تیہ کھانے کو جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی اسے یہ راستہ بھی کہیں دکھائی نہ دیا وہ برامدے کے ستون کے پاس کھڑی تھی کہ ایک سکھ سپاہی اس کے قریب سے گزرا اس کے ہاتھ میں ٹین کا ایک ڈبا تھا جس کے اندر شاید کھچڑی بگی تھی ماریہ نے سوچا کہ یہ اس کا اپنے رات کا کھانا ہوگا مگر ایک کوٹری کا دروازہ کھلا تو ایک انگریز افسر باہر نکلا اسے دیکھ کر سکھ سپاہی نے سلوٹ کیا انگریز افسر نے کہا کھانا لے آئے قیدیوں کا یا سر آو میرے ساتھ ماریہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ جن قیدیوں کا کھانا لے کر جا رہی تھی وہ ضرور شہزادی زیب النیسا اور رحمان بابا ہی ہیں ماریہ ان کے پیچھے پیچھے چل دی برامدے میں سے گزر کر یہ دونوں فوجی ایک گول کمرے میں داخل ہو گئے یہاں ایک چکردار پتھریلا زینہ تھا جو نیچے جاتا تھا سپاہی شما روشن کر کے آگے ہو گیا اس کی روشنی میں ماریہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اترنے لگی کافی نیچے جا کر ایک تنگ سی نیچی چھت والا تیہ خانہ آ گیا جس میں ایک چراغ ٹیم ٹیمہ رہا تھا اس چراغ کی روشنی میں ماریہ نے دیکھا کہ سامنے دیوار کے ساتھ خوشک گھاس پر ایک بڑھا اور ایک نوجوان لڑکی غمزدہ ہو کر بیٹھی ہے اس کا لباس بھیکاریوں جیسا ہے چہرے پر پریشانی ہے انگریز افسر نے سکھ سے کہا انہیں کھانا دے دو سکھ سپاہی نے کھچڑی کا ڈبا ان کے آگے رکھ دیا کونے میں مٹی کا ایک مٹکہ بھی پڑا تھا رحمان بابا اور شہزادی نے کھچڑی کو ہاتھ بھی نہ لگایا انگریز افسر نے کہا ہماری جاسوس نے ہمیں خبر دی ہے کہ تم لوگوں کے پاس ایک قیمتی ہار ہے جو بادشاہ کی آخری نشانی ہے وہ ہار ہمارے حوالے کر دو یا ہمیں بتا دو کہ وہ ہار تم لوگوں نے کہاں چھپا رکھا ہے اگر تم نے مکاری سے کام لیا تو تم دونوں کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا جائے گا میں تمہیں آج رات کی محلت دیتا ہوں کل صبح پھر آوں گا اگر تم نے ہار کا سراغ بتا دیا تو تمہیں واپس لاہور بھیجوا دوں گا اگر نہ بتایا تو اسی قلعے میں تمہیں حلا کر دیا جائے گا اس کے بعد انگریز افسر سکھ سپاہی کے ساتھ واپس جلا گیا شہزادی اپنا سر باہوں میں چھپا کر سسکیاں بھڑنے لگی رحمان بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے زندگی موت تو اسی کے اختیار میں ہے شہزادی نے ڈپٹے سے آنکھیں پونچتے ہوئے کہا ایسا لگتا ہے یہ رات ہماری آخری رات ہے خدا معلوم امبر کیا سوچ رہا ہے کیا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا اس کے پاس تو جادو کے منتر بھی ہیں رحمان بابا کہنے لگا وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے خدا کا شکر ہے کہ شاہی ہار اس کے پاس رہ گیا کم از کم وہ نوجوان اسے واپس بادشاہ سلامت کی پاس تو پہنچا دے گا اگر میرے پاس ہوتا تو انگریز اسے چھین چکے ہوتی اور یوں ہم مغلیہ خاندان کی آخری نشانی سے بھی محروم ہو جاتی ماریہ نے دیکھا کہ شہزادی اور رحمان بابا کے پاؤں کے ساتھ لوہے کی زنجیر بندی تھی ماریہ نے سوچا کہ وہ ان کے سامنے اپنا آپ کیس طرح ظاہر کرے کہیں وہ ڈر نہ جائیں پھر اسے خیال آیا کہ یہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں یہ یوں ہی نہیں گھبرائے کرتے ٹھیک اس وقت تاک میں رکھے ہوئے تیل کے دیئے کی لوہ پھر پھرانے لگی شہزادی نے کہا بابا دیئے کو بجھنے نہ دیں اس کی لوگ انچی کر دیں رحمان بابا بھی اٹھی رہا تھا کہ ماریہ نے آگے بڑھ کر انگلی سے دیئے کی لوگ کو انچا کر دیا کوٹھری میں روشنی زیادہ ہو گئی شہزادی اور رحمان بابا دیئے کی بڑھتی ہوئی لوگ کو دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے یہ اپنے آپ کیسے انچی ہو گئی بابا شہزادی نے حیرانی سے پوچھا رحمان بابا نے کہا بیٹی دیئے کی لوگ کبھی کبھی اپنے آپ بھی انچی ہو جائے کر دی ہے اس پر ماریہ نے کہا اسے میں نے انچا کیا تھا ماریہ کی آواز سن کر دونوں کے ایک جھٹکا سا لگا اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے خوف سے اچل پڑی اور ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے شہزادی تو سہم کا رحمان بابا کے ساتھ لگ گئی یہ کس کی آواز تھی بابا رحمان بابا نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا گھبراؤ نہیں بیٹا کوئی جن بھوت لگتا ہے میں اللہ کے کلام کا ورد کر رہا ہوں ابھی بلا دور ہو جائے گی ماریہ نے کہا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے کلام میں بڑا اثر ہے مگر بابا میں جن بھوت یا کوئی چڑیل نہیں ہوں رحمان بابا خاموش تھا شہزادی بھی خاموش تھی رحمان بابا برابر پڑھ پڑھ کر دم پھونگے جا رہے تھے ماریہ نے کہا بابا میرا نام ماریہ ہے اور مجھے میرے بھائی امبر نے آپ کے پاس بھیجا ہے امبر نے بھیجا ہے رحمان بابا نے اچھل کر کہا کہاں ہے وہ کس حال میں ہے کہیں وہ بھی تو انگریزوں کے قبضے میں نہیں آ گیا ماریہ نے کہا نہیں وہ خیریت سے ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے میں آپ کو یہاں سے نکالنے آئی ہوں اب شہزادی نے بھی ڈرتے ڈرتے پوچھا تم کون ہو ماریہ نے مسکرا کر کہا یہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ میں کون ہوں اور غائب کیوں ہوں آپ لوگوں کو یہ امبر کو یا دنیا کے کسی بھی انسان کو دکھائی کیوں نہیں دیتی اس وقت آپ لوگوں کے لیے اتنا جاننا ہی بہت ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں ایک عورت ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک خاص منتر پھونکنے کی وجہ سے میں غائب ہو گئی ہوں میں تو لوگوں کو دیکھ سکتی ہوں مگر لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتی میرا نام ماریہ ہے رحمان بابا نے کہا مگر بیٹی ماریہ تم ہمیں یہاں سے کیسے نکالوگی اوپر تو قدم قدم پر پہرہ لگا ہے ماریہ نے کہا یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں میں اوپر کے حالات معلوم کر کے آتی ہوں میں جاتی ہوں یہ ماریہ کو امبر اور ناک سے عادت بڑی تھی وہ جاتے ہوئے ہمیشہ یہ کہہ کر جاتی کہ میں جاتی ہوں تاکہ انہیں پتا چل جائے کیونکہ دیکھ تو وہ اسے سکتے نہیں تھے ماریہ نے اوپر جا کر سارے حالات کا جائزہ لیا وہاں پہرہ بڑا سکت تھا ان لوگوں کو قلعے سے نکال کر لے جانا خاصا مشکل کام تھا لیکن ماریہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حالت میں آج رات انہیں وہاں سے نکال کر لے جائے گی کیونکہ ہو سکتا تھا وہ پاگل انگریز افسر کل ان دونوں کو توپ کے آگے بان کر اڑا دے قلعے کی ڈیوڑی میں پوری گارد پہرہ دے رہی تھی یہاں سے نکلنا مشکل تھا شہزادی اور رحمان بابا فوراں پکڑے جاتے آخر ماریہ نے یہی سوچا کہ ان دونوں کو قلعے کی فصیل سے نیچے اتارا جائے سب سے پہلے تو اس نے رسہ تلاش کیا یہ مضبوط رسی اسے کوٹھنی میں پڑی مل گئی ماریہ رسی لے کر اوپر قلعے کی فصیل پر آ گئی اس نے ایک برجی کے ساتھ رسی کو مضبوطی سے بانگا اور اسے باہر کی جانب پھینک دیا یہ فصیل کافی انچی تھی اور نیچے ایک کھائی تھی جس میں پانی نہیں تھا خوشک جھاڑیاں گی ہوئی تھی اس کام سے فارغ ہو کر وہ نیچے آ گئی اب اسے شہزادی کا راستہ صاف کرنا تھا راستے میں برامدہ آتا تھا پھر دروازہ جس پر دو سفاہی پہرہ دے رہی تھی اسے یہ بھی خیال تھا کہ شور بالکل نہ ہو کیونکہ شور مچ گیا تو قلعے کی ساری فوج وہاں آ جائے گی رات گہری ہو رہی تھی یہ سب کچھ صرف رات کے اندھیرے میں ہی ہو سکتا تھا ماریا نے سب سے پہلے اس پہرے دار سے نمٹنے کا فیصلہ کیا جو تیہ کھانے کے اوپر والے دروازے پر پہرہ دے رہا تھا یہاں سلاکھدار دروازہ لگا تھا باہر ایک مرہٹا ہندو سپاہی بندوق اٹھائے تہل تہل کر پہرہ دے رہا تھا ماریا سلاکھدار دروازے میں سے گزر کر تیہ کھانے کی سیڑیوں میں آ گئی اس نے آوازیں دینا شروع کر دی بچاؤ بچاؤ سامپ سامپ پہرے دار نے سنگین والی بندوق اٹھا لی اور سلاکھدار دروازہ کھول کر نیچے دیکھا کیا ہو گیا ہے سامپ سامپ بچاؤ اسے مارو ماریا نے پکارا کیا مصیبت ڈال رہی ہو تم بدبخت عورت یہ کہہ کر ہندو مرہٹا سپاہی بندوق کی سنگین تانے نیچے سیڑھیوں اٹھنے لگا ماریا اس کے سامنے سیڑھیوں میں کھڑی تھی مگر وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو ماریا نے اپنی ٹانگ آگے کر دی سپاہی موں کے بل لڑک کھڑایا اور سیڑھیوں پر سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرہ اس کی بندوق اس کے ہاتھ سے نکل کر پرے جا پڑی تھی ماریا نے لپک کر بندوق اٹھا لی ماریا کے ہاتھوں میں جاتے ہی بندوق بھی گائب ہو گئی سامنے شہزادی اور رحمان بابا دیوار کے ساتھ لگے سہمے ہوئے یہ سارا ڈراما دیکھ رہے تھے مرہٹا سپاہی سر کو ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کہاں ہے سامپ اس نے دیکھا کہ نہ وہاں سامپ ہے اور نہ اس کی بندوق وہ حیران پریشان تھا کہ بندوق کہاں گائب ہو گئی خوف کے ماریا اس کے موں سے نکلا میری بندوق کہاں جلی گئی ماریا نے کہا میرے پاس ہے یہ کون بول رہا ہے مرہٹے سپاہی نے گھبرا کر ماریا کی آواز کی جانب دیکھا وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا اس عرصے میں ماریا نے پوری طاقت سی بندوق کا دستہ گھوما کر مرہٹا سپاہی کے سر پر دے مارا وہ چکرا کر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا ماریا نے شہزادی سے کہا شہزادی میرے ساتھ تیخ آنے کی سیڑیوں میں چلیں جلدی کریں وقت کم ہے رحمان بابا اور شہزادی زیبو نیسا نے کہا ہمارے پاؤں زنجیروں میں بندے ہیں ارے یہ تمہیں بھولی گئی تھی ماریا نے اتنا کہہ کر بندوق کے دستے مار مار کر زنجیریں توڑ ڈالی شہزادی اور رحمان بابا تیخ آنے کی سیڑیوں میں کھلے سلاکھ دار دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئی ماریا انہیں دکھائی تو نہیں دے رہی تھی لیکن اس کی آواز برابر دونوں کی رہنمائی کر رہی تھی یہاں ٹھہر کر میرا انتظار کرو اوپر جانے والی سیڑیوں پر دوستک سپاہی پہرہ دے رہی تھی ماریا کی راستے کی رکاوٹ یہی دو پہرے دار تھے اب اسے ان دونوں سے نمٹنا تھا ماریا نے ایسا کیا کہ بڑی خاموشی سے ان کے درمیان سے ہو کر اوپر فصیل کی طرف جانے والی سیڑیاں چھڑ گئی اوپر جا کر اس نے سیڑیوں کی جانے مو کر کے کہا بچاؤ مجھے بچاؤ اوپر سے جب ایک عورت کی آواز آئی جو مدد کے لئے پکا رہی تھی تو ایک سکھ سپاہی بندوق لیا اوپر کو بھاگا دوسرا نیچے پہرہ دیتا رہا سکھ سپاہی نے فصیل کے پاس جا کر ادھر ادھر دیکھا کہ آواز دینے والی عورت کہاں ہے لیکن وہاں کوئی عورت اسے دکھائی نہ دی حالکہ ماریا اس کے بلکل قریب کھڑی تھی وہ واپس جانے لگا تو ماریا نے ذرا پرے ہٹ کر اندھیرے میں پھر آواز دی بچاؤ مجھے بچاؤ سکھ سپاہی ادھر کو بھاگا یہاں ماریا بلکل تیار کھڑی تھی جو ہی سکھ سپاہی اندھیرے میں فصیل کے پاس آیا ماریا نے اس کی گردن پر ایک زوردار دوہتھر مارا سپاہی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ کلابازیاں کھا کر فصیل سے نیچے کھائی میں گر پڑا ماریا لپک کر دوبارہ زینے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اس نے پھر آواز دی بچاؤ بچاؤ وہ برج جس میں چھے ساتھ سپاہی پہرہ دے رہی تھی وہاں سے دور تھا جس کی وجہ سے وہ سپاہی ماریا کی آواز نہیں سن سکتے تھی دوسرے پہرے دار سپاہی نے جب دوبارہ اس عورت کی آواز سنی تو حیران ہوا کہ اس کے ساتھی کے ساتھ کیا گزری کہ یہ عورت ابھی تک مدد کے لئے پکار رہی ہے وہ بھی بھاگ کر سیریاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا اوپر آتے ہی اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی کوئی جواب نہ آیا ابھی اس نے دوسری آواز نکالی ہی تھی کہ اس کی گردن پر جیسے کوئی بہت وزنی شہ زور سے ٹکرائی اور اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی ماریہ نے اس ایک سپاہی کی لاش کو بھی گھسٹ کر اندھیری رات میں فصیل کے نیچے گرا دیا اب تقریباً میدان صاف تھا ماریہ بھاگ کر سیریاں اترتی شہزادی اور رحمان بابا کے پاس گئی اور بولی راستہ صاف ہو گیا ہے مگر تم دونوں کو دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر فصیل تک جانا ہوگا کسی کی نظر پڑ گئی تو پھر میں تمہاری جان کی ذمہ دار نہیں ہوں گی راستہ صاف ہو گیا ہے مگر تم دونوں کو دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر فصیل تک جانا ہوگا کسی کی نظر پڑ گئی تو پھر میں تمہاری جان کی ذمہ دار نہیں ہوں گی آو میرے ساتھ میں تمہارے آگے آگے چل رہی ہوں رحمان بابا اور شہزادی تیہ خانے کے دروازے سے نکل کر برامدے میں آگئے یہاں اندھیرہ تھا پھر بھی وہ دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھنے لگے اوپر جانے والے زینے کا دروازہ کھلا تھا وہاں اوپر ایک شمہ جال رہی تھی ماریہ نے سرگوشی کی یہاں سے اوپر نکل چلو رحمان بابا اور شہزادی بھاگ کر سیڑھیوں میں آگئے اور پھر اوپر قلعے کی چھت پر فصیل کے پاس آ کر رک گئے ماریہ نے آہستہ سے کہا میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلو کیونکہ اٹھ کر چلنے سے دور برج میں پہرے دیتے سپاہیوں کی ادھر نظر پڑ سکتی تھی اگرچہ وہاں روشنی کہیں نہیں تھی پھر بھی ستاروں کی چمک میں برج کے سپاہیوں کو حرکت کرتے ہوئے سائے نظر آ سکتی تھی ماریہ ان دونوں کو لے کر فصیل پر اس جگہ آ گئی جہاں اس نے رسی باندھ کر باہر کو لٹکا رکھی تھی رات کی تاریخی میں قلعے کے نیچے میدان پر پہاڑیوں پر گہری خاموشی چھائی تھی ماریہ نے آہستہ سے رحمان بابا سے کہا یہاں سے لٹک کر نیچے اتر جائیں سب سے پہلے رحمان بابا نے رسی کو تھاما اور قلعے کی دیوار کے ساتھ پاؤں ٹکا کر نیچے اتر گیا کھائی کے کنارے اتر کر اس نے رسی کو ہلایا ماریہ نے آہستہ سے شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ اب آپ اتر جائیں یہ زندگی اور موت کا سوال تھا شاید اسی لیے شہزادی زیبن نشہ بے خوف ہو کر رسی کے ساتھ دوسری طرف اترنے لگی اندھیرے کی وجہ سے اسے نیچے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اگر دن کی روشنی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ قلعے کی دیوار کی انچائی دیکھ کر ڈر جاتی کھائی کے کنارے پہنچ کر اس نے زمین پر پاؤں ٹکائے تو رحمان بابا نے اسے سنبھال لیا شہزادی کا جسم خوف سے سرد ہو رہا تھا وہ ابھی کھائی میں اترے ہی تھی کہ انہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی ماریا نے انہیں جلدی سے چھپ جانے کو کہا اندھیرے میں تین گھوڑ سوار نیزے پکڑے ان کے سامنے سے گزر گئی یہ سپاہی رات کی راؤنڈ پر تھی جب وہ قلعے کے دروازے کی جانب کافی آگے نکل گئے تو ماریا نے کہا جلدی سے یہاں سے نکل چلو کھائی سے نکل کر ماریا انہیں ساتھ لے کر بنجر میدان کا ایک چکر لگوا کر دور اوپر سے بڑی کچھی سڑک عبور کرتے ہوئے ان کھیتوں میں لے گئی جہاں کوٹھری میں امبر ان کا انتظار کر رہا تھا ماریا نے امبر سے کہا امبر بھائی میں تمہاری امانت تمہارے پاس لے آئی ہوں امبر نے کہا یقیناً انہیں تم سے مل کر خوشی ہوئی ہوگی شہزادی تھکی ہوئی تھی کہنے لگی امبر بھائی ماریا اگر مجھے نظر آتی تو میں اسے زیادہ پیار کرتی ماریا نے کہا شہزادی آپ اب بھی مجھے پیار کر سکتی ہیں رحمان بابا بولا بیٹی وہ تو ہم سب تم سے کرتے ہیں اس وقت اگر تم ہماری مدد نہ کرتی تو خدا جانے صبح ہمارے ساتھ کیا گزرتی اسی رات امبر نے ماریا شہزادی اور رحمان بابا کو ساتھ لیا اور کافی آگے جا کر سرہ دبور کی اور پھر کابل کی سرزمین میں داخل ہو گئی اب وہ محفوظ تھے دوسرے دن کابل میں امبر نے نولکھا ہار شہزادی کے حوالے کیا اور ایک ایسے کافلے میں شامل کر دیا جو سمرکند کی طرف جا رہا تھا رحمان بابا نے امبر کو گلے لگا لیا ماریا اور شہزادی نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا شہزادی نے امبر کا دلی شکریہ ادا کیا اور کافلہ سمرکند کی طرف اروانہ ہو گیا ان کے جانے کے بعد امبر سے ماریا نے پوچھا اب ہمارا کیا پروگرام ہے امبر بھائی امبر نے کہا مجھے یقین ہے کہ ناغ سلومی کو لے کر لندن پہنچ گیا ہوگا ہمیں بھی لندن کی طرف کوچھ کرنا ہوگا اگلے روز ماریا اور امبر ایران کی سرحد عبور کر کے ملک انگلستان کی طرف اروانہ ہو گئی جہاں وہ ناغ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے تھی ہندوستان سے آیا ہوا بحری جہاز ولایت کی بندرگاہ پر لگ چکا تھا مسافر اتر کر اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو چکے تھی ناغ بھی سلومی کے ساتھ شہر کی ایک سڑک پر بندرگاہ سے باہر کھڑا بگی کا انتظار کر رہا تھا ایک بگی ان کے قریب آ کر رکھی اس میں سوار ہو کر دونوں لندن شہر آ گئے سو سال پہلے کا لندن اتنا ترقی آفتہ اور روشنیوں والا جگمگاتا لندن نہیں تھا شام کے وقت دکانوں میں گیس کی روشنیاں جل رہی تھی سڑکوں پر بھی گیس کے انڈے روشن تھی آسمان پر بادل تھی پرانے قلعے کے پاس رہتے تھے لندن سے وہ ایک اور بند بگی میں بیٹھ کر اپنے قصبی کی طرف روانہ ہوئے رات کے پچھلے پہل وہ پرانے قلعے کے قریب سے گزرے بڑا پوری سرار کلا تھا فصیل کی برجیاں رات کے اندھیرے میں بھوتوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی بگی سلومی کے پرانے مکان کی آگے جا کر کھڑی ہو گئی سلومی بھاگ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی ناگ نے بھگی والے کو کرایا دے کر رخصت کر دیا سلومی کو دیکھ کر اس کے ماباپ سکتے میں آگئی پھر انہوں نے روتے ہوئے اپنی بچی کو گلے لگایا وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ سلومی جہاز کے ساتھ ہی سمندر میں ڈوب گئی ہوگی سلومی نے اپنے ماباپ سے ناگ کو ملوایا اور کہا ڈیڈی ناگ مجھے موت کے موہ سے نکال کر یہاں تک لائے ہے سلومی کے ممی ڈیڈی نے ناگ کا بہہ چھکری ادا کیا وہ رات قصبے میں بسر کرنے کے بعد ناگ نے اجازت لی اور لندن چلا آیا وہ لندن رہ کر امبر کا انتظار کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امبر اسے ملاقات کر لی رنگون سے سیدھا لندن آئے گا لندن شہر میں ان دنوں ایک ایسے قاتل نے دہشت پھیلا رکھی تھی جو آدھی رات کے اندھیرے میں لندن کی پروسرار گلیوں میں نکلتا تھا اور صرف جوان لڑکیوں کو پکڑ کر ان کی گردن چھوری سے کٹ کر ان کا خون پی جاتا تھا لندن کی پولیس اور سراغ رسان اس بے رہم جوان لڑکیوں کا خون پینے والے قاتل کی بڑی سرگرمی سے تلاش میں تھی مگر یہ ایسا قاتل تھا کہ پولیس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا ہر دوسری تیسری رات کو لندن کی کسی نہ کسی گلی میں کسی جوان لڑکی کی لاش اس حالت میں مل جاتی تھی کہ اس کی گردن کٹی ہوتی تھی اور مردہ جسم میں خون کا ایک کترہ بھی نہیں ہوتا تھا لندن کے اخبار حکومت پر زور دے رہے تھے کہ شہر کے پولیس انسپیکٹر کو تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی ایسا تجربہ کار انسپیکٹر لائے جائے جو اس بھیانک قاتل سے شہریوں کو نجات دلا سکے حکومت بھی سرطور کوشش کر رہی تھی مگر قاتل بارہ لڑکیوں کا خون پینے کے بعد بھی گرفتار نہیں ہو سکا تھا ناغ شہر کے گنجان آباد محلے کی ایک ہوتل میں آ کر ٹھہر گیا اس نے اخباروں میں خونی قاتل کے بارے میں پڑھا اور لوگوں سے بھی سنا ناغ نے محسوس کیا کہ سارے شہر پر ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے اور رات کو کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اب قاتل نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا اور وہاں سے سب سے نوجوان لڑکی کو بھی ہوش کر کے اٹھا کر لے جاتا اور باہر کسی ویران جگہ پر لے جا کر اس کی شارک کاٹ کر سارا خون پی جاتا اور لاش کو وہیں پھینک کر فرار ہو جاتا ایک بار کسی شہری نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اسے دیکھ لیا کہ وہ ایک لڑکی کو اٹھائے اندھیری گلی میں داخل ہو رہا ہے اگلے روز اس گلی میں لڑکی کی لاش ملی اس آدمی کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی اس سے قاتل کا حلیہ دریافت کرنے لگی اس شخص نے بتایا کہ میں نے اس کی پشت دیکھی ہے وہ چوڑے شانوالا ایک انچا لمبا آدمی ہے جس نے سیاہ لمبا گرم کوٹ اور سر پر کالا ہیڈ پہن رکھا تھا اور میرا خیال ہے کہ اس نے ہاتھوں پر بھی کالے دستانیں چڑھا رکھے تھے دوسرے دن اس کا بیان لندن کے سارے اخباروں میں چھپ گیا لوگ انچے لمبے شانوالے آدمی کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے پولیس بھی ایک بار پھر نئے جوش کے ساتھ باہر نکلائی مگر نتیجہ وہی نکلا کہ پولیس ناکام اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور قاتل خون پر خون کرتا چھلا گیا ناغ نے سوچا کہ اس خونی اور بے رہم قاتل کے ظلم سے شہر کے لوگوں کو نجات دلانی چاہیے کیوں نہ اسے میں بھی تلاش کروں اسی روز ناغ لندن کے سب سے پرانے جاسوسی کے دفتر سکوٹ لینڈ یارڈ گیا اور وہاں کے بڑے افسر انسپیکٹر وکٹر سے ملاقات کی اور کہا کہ میں خونی قاتل کو گرفتار کرنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں انسپیکٹر وکٹر ایک بھاری بھار کم ادھیڑ عمر تجربہ کار جاسوس تھا وہ ایک بہت بڑی میز کے سامنے گتے دار کرسی میں دھنسا بڑے مزے سے گرم گرم کافی کی چسکیں لے رہا تھا انچی کھڑکی میں لندن شہر کی پرانی امارتیں دکھائی دے رہی تھی مسٹر تمہارا نام کیا ہے تم کہاں سے آئے ہو تم کیوں آئے ہو کیا تمہیں وقت ضائع کرنے کے لیے سارے لندن شہر میں ایک میں ہی نظر آیا انسپیکٹر وکٹر نے ریچ کی آواز میں گھڑھاتے ہوئے ناک پر کہی ایک سوال کر دیئے اور اسے کہا کہ وہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چل آ جائے ہم ایک مکار قاتل کو پکڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کوئی مچھلیاں پکڑنے یہاں نہیں آئے اس لئے ہمارا وقت ضائع نہ کرو اور واپس چلے جاؤ ناک کو گصہ تو بڑا آیا پھر یہ سوچ کر وہ خاموش رہا کہ معاملہ شہریوں اور خاص طور پر بیچاری بے گناہ عورتوں کو ایک سنگدل قاتل کے ظلم سے نجات دلانے کا ہے ناک نے بڑی عدب سے کہا جناب میرا نام ناک ہے اور میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں اور لندن شہر کی سیر کرنے آیا ہوا ہوں میں نے اخباروں میں خونی قاتل کے بارے میں پڑھا اور آپ کی مدد کرنے یہاں آ گیا انسپیکٹر وکٹر نے کافی کی پیالی زور سے میز پر رکھی اور کہہ رالود نصروں سے ناک کی طرف گھور کر دیکھا اور اپنے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو مسٹر ناک نے کہا اگر آپ اپنی تفتیش میں مجھے بھی شامل کر لیں اور یہ بتائیں کہ قاتل آم طور پر کن کن علاقوں میں وارداتیں کرتا ہے تو میرا خیال ہے میں اسے پکڑ کر آپ کے حوالے کر سکتا ہوں انسپیکٹر نے گھرا کر کہا وہ کیسے کیا تم عورت بن کر اس کے سامنے جاؤ گے میں ایسا بھی کر سکتا ہوں انسپیکٹر نے سر تھام لیا پھر گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو بھلایا اور کہا اس نوجوان کو باہر سڑک پر چھوڑاؤ اور ہو سکے تو پاگل خانے کی طرف جانے والی بس پر سوار کرا دو یا سر اور چپڑاسی نے ناغ کو کندے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا چولو میسٹر ناغ کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور یہ مجھے دھکے دے کر اپنے دفتر سے نکال رہی ہیں پھر وہ اپنے غصے کو پی گیا کیونکہ وہ موقع غصہ دکھانے کا نہیں بلکہ کوئی کام کر دکھانے کا تھا ناغ نے انسپیکٹر کی طرف دیکھ کر کہا انسپیکٹر بہت جلد تم مجھ سے اپنے روئے کی معافی مانگ رہے ہوگے انسپیکٹر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور سامنے رکھی ہوئی فائل کے ورہ کو لٹنے لگا ناغ کو جب پڑاسی نے سڑک پر لا کر کہا گیارہ ایل نمبر کی بس سیدھی پاگل کھانے جاتی ہے وہ ہنستہ ہوا واپس تفتر کی سیڑھیں چڑھتا اوپر چلا گیا ناغ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک گیس لیم کے کھمبے کے ساتھ لگ کر خاموش کھڑا ہو گیا پھر وہ آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر تاور بریج کی طرف روانہ ہو گیا اس کے پاس پیسے ختم ہو رہے تھے اس کے کپڑے بھی پرانے اور پھٹے ہوئے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ کسی نے اچھی طرح سے اس کے ساتھ بات نہیں کی تھی ابھی اسے امبر کا انتظار کرنا تھا نہ جانے اسے کتنی مدت اور لندن میں رہنا پڑے ہوتل کا بل ادا کرنے کے لیے بھی اسے روپوں کی ضرورت تھی اس نے سوچا کہ اپنے زمین کے اندر والے بینک سے کچھ رکم نکلوانے نہیں چاہیے پس وہ شہر سے دور دریا کے کنارے ایک پرانے اور اجڑے ہوئے پاگ میں آ کر بیٹھ گیا اس کے ایک جانب لندن بریج تھا اور دوسری جانب دریا بہ رہا تھا وہ گھنے درختوں کی چھوہوں میں بیٹھا تھا موسم ابر آلوت تھا جس کی وجہ سے بڑی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ناک کو گرم کپڑوں کی بھی ضرورت تھی اس نے اپنے دائمائے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا ناک نے آنکھیں بند کر کے ایک خاص منتر پڑھا اور اپنے اردگرد پھونکے ماری ابھی دو منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک جانب گھاس پر ایک سلیٹی رنگ کا پانچ فٹ لمبا سامپ رینگتا ہوا ناک کے حضور آ کر ادب سے سر جھکاتے ہوئے بولا اے ناک دیوتا اے عظیم دیوتا میرے لئے کیا حکم ہے ناک نے کہا یہاں زمین کے اندر کہیں کوئی خزانہ دفن ہے سامپ نے کہا حضور اس دریا کے پل کے نیچے ہینری حجتم کے وقتوں کا ایک بیش بہا خزانہ دفن ہے یہ خزانہ بارہ لوہے کی بڑی بڑی پیٹیوں کی صورت میں ہے جو ہیرے جوہرات اور سونے کے شائع زیورات سے بھری ہوئی ہیں ناک نے بینیازی سے کہا مجھے خزانے کی ضرورت نہیں ہے تم ایسا کرو کہ اس خزانے میں سے صرف سونے کا ایک حال لاکر مجھے دے دو جو حکم میرے آقا سامپ جدر سے آیا تھا تیزی کے ساتھ ادھر کو واپس چلا گیا ناک باغ میں درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہی سلیٹی رنگ کا سامپ واپس آ گیا اس کے موں میں سونے کا ایک بے حجم کیلہ لوکٹ تبا ہوا تھا یہ لوکٹ سامپ نے ناک کے قدموں میں لاکر رکھ دیا اور کہا اے عظیم ناک دیفتہ آپ کے حکم کے مطابق سونے کا ہار آپ کی خدمت میں پیش ہے شکریہ میرے دوست اب تم جا سکتی ہو سامپ نے عدب سے سر جھکایا اور واپس چلا گیا ناک نے لوکٹ کو دیکھا سونے کی زنجیر کے ساتھ پان کی شکل کا سونے کا لوکٹ تھا جس کے درمیان میں شیر کی تصویر بنی تھی اس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے بھی جڑے ہوئے تھے یہ لوکٹ کس قدر قیمتی تھا اس کا ناک کوئی احساس نہیں تھا اس نے لوکٹ جیب میں ڈالا اور لندن شہر کے صرافہ بزار میں آ کر ایک جوہری کی دکان میں داخل ہو گیا جوہری نے لوکٹ کو دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ناک کا حلیہ بھی کسی چور سے کم نہیں تھا پھٹی ہوئی پتلون میلا کوٹ اور گھسے ہوئے جوتے وہ سمجھ گیا کہ اس ایشیای چور نے یہ لوکٹ لندن میوزیوم میں سے چوری کیا ہے کیونکہ وہ لوکٹ ہینری ہرشتم بادشاہ کی بیوی کا خاص لوکٹ تھا اور اس کی قیمت اس وقت لندن کے بازار میں پچاس لاکھ روپے پڑتی تھی ناک نے جوہری کی طرف دیکھ کر کہا کیا دیں گے آپ اس لوکٹ کا جوہری اپنے ایک خاص نوکر کو آنکھ کا اشارہ کر چکا تھا اور وہ سکوٹ لینڈ یارڈ سے پولیس کو بلانے جا بھی چکا تھا جوہری اب ناک کو باتوں میں لگا کر وہیں روکنا جاتا تھا اس نے مسکرا کر کہا میسٹر آپ جو کہیں میں پیش کر دوں ناک نے کہا بس مجھے اتنی رقم چاہیے کہ نئے گرم کپڑے بنوالوں اور لندن چھہر کے ہوتل کا مہینے دو مہینے کا خرچ برداشت کر سکوں اس سے زیادہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جوہری نے تھوڑی دیر اور ناک کو باتوں میں لگائے رکھا اتنی دیر میں پولیس اچانک آدھم کی اور اس نے ناک کے ہاتھوں میں آتے ہی ہتھکڑی ڈال دی انسپیکٹر وکٹر پولیس کے ساتھ تھا کیونکہ معاملہ ہینری ہشتم کے لندن میوزیم سے چرائے ہوئے قیمتی لوکٹ کا تھا اس نے جو ناک کو دیکھا تو چنگھارتا ہوا ناک کے اوپر آ کر بولا اچھا تو یہ تم ہو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم کو یہ آوارہ چور ہو لے جاؤ اسے اور بند کر دو حوالات میں ناک ایک ایک کا مو دیکھ رہا تھا اسے حیرت بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ گینڈا انسپیکٹر پھر اس کے لیے ایک مسیوت من کر آیا ہے اب ناک نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے تھوڑا سا مزہ چکھائے گا انسپیکٹر نے ناک کا لوکٹ اپنے قبضے میں کر لیا اور ناک کو گرفتار کر کے سکوٹ لینڈ یار کی حوالات میں بند کر دیا حوالات میں بند ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ناک نے آنکھیں بند کر کے اس سامب کو اپنی زبان میں آواز دی جس نے ناک کو خزانے میں سے قیمتی لوکٹ لا کر دیا تھا ناک کی خاموش آواز کے ساتھ ہی کمرے کی زمین ایک جگہ سے شک ہوئی اور وہی سامب زمین میں سے نکل کر ناک کے حضور پیش ہو گیا اس نے اپنا سر زمین پر رکھا اور کہا کیا حکم ہے اے ناک دیوتا ناک نے اسے کہا کہ اس کا دیا ہوا لوکٹ اس انسپیکٹر وکٹر کے کمرے کی علماری میں ہے وہاں سے لوکٹ لے کر واپس چلے جاؤ اور جب تک میں تمہیں دوبارہ نہ بلاؤں نہ آنا سامب نے سر جھکا کر سلام کیا اور زمین کے اندر غائب ہو گیا انسپیکٹر وکٹر اکیلا اپنے کمرے میں میز کے سامنے بیٹھا لوکٹ سامنے رکھے اسے گوھر سے دیکھ رہا تھا بلکل اصلی لوکٹ ہے وہ حیران تھا کہ اتنا قیمتی لوکٹ ناک کو کہاں سے مل گیا کیونکہ لندن میوزیوم والوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوکٹ ان کے پاس کبھی بھی نہیں تھا انسپیکٹر کا خیال تھا کہ ناک کے ہاتھ کوئی خفیہ خزانہ لگ گیا ہے جہاں سے وہ لوکٹ نکال کر فروخت کرنا چاہتا ہے اس نے لوکٹ کو میز پر رکھی تشتری میں رکھ دیا اور جیب سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا شام کے چار وج رہے تھے وہ چائے پینے کے لئے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے ایک زبردست پھونکار کی آواز سنائی دی یہ آواز سام کی تھی انسپیکٹر وکٹر کرسی پر سے اچھل کر پرے ہٹ گیا ایک سام دیوار پر سے چھلانگ لگا کر انسپیکٹر وکٹر کے سامنے میز پر فن پھیلا کر جھومنے لگا انسپیکٹر کو سخت سردی میں بھی پسینہ آ گیا سام اس کی آنکھوں میں اپنی لال لال انکھیں ڈالے اسے گھو رہا تھا اور بار بار اپنی زبان باہر نکال کر لہر آ رہا تھا انسپیکٹر تو اپنی جگہ پر پتھر بن کر کھڑا تھا سام کنڈلی مارے فن اٹھائے آہستہ آہستہ لوکٹ والی تشتری کی طرف آ گیا اس نے جھوک کر لوکٹ کو موں میں رکھا اور رینگتا ہوا میل سے نیچے اتر گیا اس کے نیچے اتر دے ہی انسپیکٹر نے شور مچا دیا سارے لوگ بھاگ کر اندر آ گئے مگر سام کا کہیں نشان تک نہ ملا وہ تو جیسے گائب ہو چکا تھا انسپیکٹر تو گم سے نڈھال ہو گیا قیمتی لوکٹ جس کی قیمت پچاس لاکھ روپے تھی اس کی میز پر سے گم ہوا تھا اس پر مقدمہ بھی چل سکتا تھا ناگ کو حوالات کے اندر ہی معلوم ہو گیا کہ لوکٹ سام لے گیا ہے وہ بڑا خوش ہوا اب اس نے بھی انسپیکٹر کو ذرا مزا چھکھانے کے لیے ایک ترکیب کی ناگ حوالات میں دیوار کے ساتھ گھاس سے بھرے ہوئے گدے پر لیٹا تھا باہر ایک انگریز پہرے دار سٹول پر بیٹھا پہرہ دے رہا تھا کبھی کبھی وہ اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا ناگ کو وہاں سے باہر جانے کے لیے اس کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس نے لیٹے لیٹے کھلکی سی پھونکار ماری اور سبت رنگ کا ایک چھوٹا سا سام بن کر فرش پر انگتا ہوا پن دروازے کی سلاکھوں کے نیچے سے گزر کر باہر نکل گیا ناگ تھنڈے فرش پر انگتا ہوا سیدھا انسپیکٹر وکٹر کے کمرے میں چلا گیا انسپیکٹر وکٹر کمرے میں پریشانی کی حالت میں کاغذوں سے بھری ہوئی فائلیں دیکھ رہا تھا ناگ کو کمرے میں داخل ہوتے ایک پہرے دار نے دیکھ لیا تھا اس نے سام سام کا شور مچا دیا انسپیکٹر اپنی کرسی سے ایک بار پھر سام کا نام سن کر اچھل پڑا سپاہی اندر آ گئے ناگ ایک علماری کے پیچھے چھپ گیا سام کی تلاش شروع ہو گئی وہ کہیں نہ ملا تو سپاہیوں کے انسپیکٹر نے واپس بھیج دیا اور خود کرسی پر بیٹھ کر کاغذہ دیکھنے لگا وہ بڑا پریشان تھا تاریخی لوکٹ کے کھو جانے سے اس پر مسئیبت نازل ہو سکتی تھی اس کی نوکری اور عزت کا سوال تھا سام پاپل ماری کے پیچھے سے کھسک کر انسپیکٹر کی کرسی پر پیچھے سے چڑھا اور انسپیکٹر کے گرم موٹے کوٹ پر سے ہوتا ہوا اچانک اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر اپنا مو انسپیکٹر کی طرف کھول کر پھونکارنے لگا انسپیکٹر جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہ گیا خوف سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی اور ہونٹ کپ کپ آنے لگی موت اس سے صرف دس انچ کے فاصلے پر پھونکار رہی تھی ناغ نے انسانی آواز میں کہا انسپیکٹر تم نے مجھے پہچانا پھر خود ہی کہا تم مجھے نہیں پہچان سکتے لیکن شاید میری آواز سن کر تمہیں احساس ہو کہ تم نے یہ آواز پہلے بھی سنی ہے میں تمہارا مسٹر ناغ ہوں اور پھر ناغ انسپیکٹر کی گردن سے اتر کر میج پر آ گیا ایک ہلکی سی پھونکار ماری اور انسان کی شکل میں ظاہر ہو گیا انسپیکٹر کی سامنے بڑی میز پر ناغ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا انسپیکٹر کا دل اچھل کر اس کے ہلک کے پاس آ گیا اس نے ایسی جادو گری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ناغ میز پر سے نیچے اترا اور کرسی پر بیٹھ گیا اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں لندن کے خونی قاتل کو گرفتار کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں انسپیکٹر کی زبان پر جیسے تالہ لگا تھا وہ ابھی تک اس حیرت سے باہر نہیں نکلا تھا کہ یہ نوجوان سام کیسے بن گیا اور پھر سام سے انسان کیسے بن گیا ناغ نے مسکرا کر کہا تم یہی سمجھ لو کہ میں ایک جادو گر ہوں اور جو شکل چاہوں اختیار کر سکتا ہوں تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا مگر میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا کیونکہ تم واقعی دیانتدار افسر ہو میں تمہارا لوکٹ ابھی واپس منگوائے دیتا ہوں پھر ناغ نے آنکھیں بند کر کے سلیٹی رنگ کے سام کو آواز دی تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کے کونے میں سے وہی سام موں میں تاریخی لوکٹ لیے آن موجود ہوا ناغ نے اس کے موں سے لوکٹ لے لیا سام کو واپس جانے کا حکم دیا اور لوکٹ انسپیکٹر کی طرف بڑھا کر بولا یہ لوکٹ میں نے چوری نہیں کیا زمین کے اندر بے شمار خزانے دفن ہیں میں جس خزانے سے جتنی طولت چاہے حاصل کر سکتا ہوں یہ لوکٹ بھی میرے غلام سام نے مجھے اسی زمین کے نیچے دفن شدہ خزانے سے لا کر دیا تھا لیکن چونکہ اب تمہاری عزت کا معاملہ ہے اس لئے میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں انسپیکٹر نے رومال سے ماتھی کا پسینہ پہنچا اور خوش کا آواز میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک سپاہی لپک کر اندر آیا اور بولا سر حوالات میں سے مسٹر ناغ غائب ہے انسپیکٹر نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ناغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مسٹر ناغ میرے پاس ہے تم جاؤ سپاہی واپس چلا گیا انسپیکٹر نے لوکٹ لے کر دراز میں رکھ لیا اور کہا مسٹر ناغ میں تمہارے یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولاؤں گا اب میرا ایک اور کام کر دو کسی طرح سے اس کونی قاتل کو گرفتار کروا دو جو کتنی ہی لڑکیوں کو قتل کر کے ان کا خون پی چکا ہے ناغ نے کہا یہ کام تو میں خود کرنا چاہتا ہوں بہرحال میں تمہاری اب بھی مدد کروں گا مجھے یہ بتایا جائے کہ کاتل شہر کے کس علاقے میں زیادہ حملے کرتا ہے انسپیکٹر ناغ کو دیوار پر لگے ہوئے نقشے کے قریب لے گیا اور سمجھانے لگا کہ کاتل نے پچھلے دنوں کس جگہ سے ایک لڑکی کو قتل کر کے اس کا خون پیا تھا انسپیکٹر نے ناغ کو اگلے روز ہی نئے گرم کپڑے کھری دیے ناغ لمبے گرم اوور کوٹ میں سر پر کالا گول ہیٹ رکھ کر آدھی رات کے اندھیرے میں لندن کے ایک ایسے علاقے میں نکل گیا جہاں دو منزلہ فلیٹ بنے ہوئے تھے آخری کتل اس علاقے میں ہوا تھا سردی کی وجہ سے یہاں درختوں میں اور مکانوں کے باغوں میں دھند پھیلی ہوئی تھی ناغ ہیٹ کو ماتھے پر ذرا آگے کیے دونوں ہاتھ اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈالے مکانوں کے پچھوارے والی سڑک پر چلا جا رہا تھا مکانوں میں کہیں کہیں ہلکی روشنی تھی اچانک ناغ نے ایک لمحے انسانی سائے کو باغ میں درختوں کے پیچھے جاتے دیکھا ناغ جلدی سے ایک طرف اندھیرے میں ہو گیا اس نے دیکھا کہ ایک انچے لمحے انسان کا جھکا جھکا سائے باغ میں سے ہو کر ایک مکان کے پچھوارے جا رہا ہے ناغ نے اس کا تاکب شروع کر دیا سائے مکان کی باغ کی دیوار پھاند گیا ناغ نے آہستہ سے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا سائے آنگن میں کہیں نہیں تھا وہ یقیناً مکان میں داخل ہو چکا تھا جہاں اندھیرہ چھایا ہوا تھا صرف اوپر والے کمرے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی ناغ نے بھی باغ میں چھلانگ لگا دی وہ مکان کی دوسری منزل کی سینہ پر چڑھنے لگا یہاں بڑا گہرا اندھیرہ تھا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا ناغ کو اوپر والے کمرے سے آتی ایک سائے کو اس نے کھلی کھڑکی میں سے باہر باغ میں چھلانگ لگاتے دیکھا ناغ لپک کر کھڑکی کے پاس آیا سائے جھاڑیوں میں گم ہو گیا تھا ناغ نے دیکھا گیس لیم کی دھیمی روشنی میں پلنگ پر ایک خوبصورت نوجوان عورت کی لاش پڑی تھی خون اس کی گردن میں سے ابھی تک سفید بستر پر ٹپک رہا تھا ناغ نے اسے وہیں چھوڑا اور پھونکار مار کر کبوتر کا روپ بدلا اور کھڑکی میں سے پھر پھڑاتا ہوا باہر اڑ گیا وہ خونی قاتل کی تلاش میں جھاڑیوں اور درختوں سے ہوتا ہوا اندھیری رات میں باہر دریا کے اوپر ہو کر اڑنے لگا پھر اسے دور پول کی طرف ایک لمبا سائے بھاگتا دکھائے دیا ناغ بڑی تیزی سے اس سائے کی طرف اڑا آگے کیا ہوا ناغ نے خونی قاتل کو کس طرح گرفتار کیا امبر اور ماریا کیسے لندن پہنچے راستے میں انہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جب انسپیکٹر کی بیٹی قتل ہوئی تو کیا ہوا زمین کے نیچے دفن قیمتی خزانے کا کیا بنا یہ سب کچھ جانگی اس نوول کی اگلی قسط میں